اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترد وجع العاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابادا امامت سے جمہوریت تک موضوع سخن ہے خداون تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم سورہ مبارکہ نسا میں آیہ ساٹھ علم ترہ الى الذین یزعومون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاقموا الى الطاغوت وقد امرو ان یکفرو به وَيُرِدُ الشَّيْطَانُ اَن يُدِلْ لَهُمْ انہیں بہت دور گمراہی میں لے جانا چاہتا ہے قرآن کریم کی آیات میں سراحت کے ساتھ حق تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ انسان مومن آبند ہے اللہ کی حاکمیت کا اور اللہ کی حاکمیت زمین کے اوپر نظام امامت ہے جسے قرآن کریم نے سراحت سے ذکر کیا ہے اور روایات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور دیگر آئمہ اطحار علیہ السلام نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے لیکن مسلمین و مومنین قرآن کی پیشنگوئی کے مطابق راہِ الٰہی سے پیچھے ہٹے اور انقلابِ عقبی کے مرتقب ہوئے اور الٰہی نظام سے تصبردار ہو کر انسانی نظام اور انتخابی نظام اپنا لیا بنا لیا گمان یہ تھا ان کا کہ ہم مومن ہیں اور ارادہ ان کا یہ ہے کہ تاغوت ہمارا حاکم ہو دین کا محور و اساس جیسے دین کا شعار بھی کہتے ہیں دین کا ایک علامتی نشان بھی ہے اور دین کی پہچان ہے لا الہ الا اللہ 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 کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے الہ کو معبودیت ترجمہ کیا گیا اور اس طرح حاکمیت بھول گئے اللہ کی حاکمیت کو مسلمانوں نے اپنی تعلیمات سے بھی نکال دیا اپنی عمل سے بھی نکال دیا اپنی نظام سے بھی نکال دیا اور معبودیت کو مسجودیت میں منحصر کر دیا حاکمیت کی نسبت لا تعلق ہو گئے کہ حاکمیت کسی کی بھی ہو سکتی ہے لیکن مسجودیت مخصوص اللہ کے لئے سجدہ صرف اللہ کو ہو حاکمیت کسی کی بھی ہو سکتی ہے لہٰذا کسی بھی حکومت میں مسلمان رہ کر اللہ کو سجدے کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہم نے دین کا رکن قائم کر دیا ہے لا الہ الا اللہ پر عمل پہرہ ہو گئے ہیں جب کہ الہ مسجود معبود بمعنی مسجود نہیں ہے بلکہ معبود بمعنی مطا ہے جس کی اطاعت کی جائے الہ یعنی حاکم حاکمیت اللہ کی ہے وہ لوگ جو اللہ کی حاکمیت سے خارج ہو گئے ہیں وہ دین سے خارج ہیں جنہوں نے سجدے ترک کیے ہیں سجدوں میں کتاہی کرتے ہیں ان کے لئے مغفرت و معفی کی گنجائش ہے لیکن جنہوں نے حاکمیت ترک کر دی ہے اللہ کی وہ دین کے زمرے سے باہر ہیں تارے کے سجدہ گناہ کار ہیں اور تارے کے حکومت و حاکمیت الہی وہ غیر مسلم و غیر مومن ہیں اور یہ کام بہت سادگی سے مسلمانوں کے اندر انجام پا گیا چاہیے یہ تھا کہ اوپر بہت حساسیت دکھاتے چونکہ رکن دین منہادم ہوا ہے جس کی مہور میں تمام دین قائم ہیں حاکمیت حق تعالی اسے ہٹا کر اور اس کی جگہ پر مسجودیت حق کو جاگزین کر دیا اور اب اور پوری تاریخ میں مسلمان عبادت گاہیں بناتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے سجدے کرتے ہیں لیکن حکومتیں اور نظام تاغوتی ہیں ان کے اور اس طرح سے دین کی یہ تصویر اور تفسیر راسخ ہو گئی ہے علماء سے لے کر عوام تک سب کے ذہنوں میں تمام فرقوں کے اندر بلا تفریق شیعہ و سنی سب نے اس تفسیر غلط کو قبول کر لیا ہے اسی لیے قرآن کریم کو یہ بیان فرمانا پڑا کہ یہاں الہ کا لفظ نہیں ہے سیدھا حاکمیت کا نام ہے کہ ہم مومن کمان مومنیت کا رکھتے ہیں اور حکومت تاغوت کی بنائی ہوئے یہ معمور تھے کہ تاغوتیت کا انکار کریں اور اللہ کی حاکمیت قائم کریں شیطان کی زد میں آگئے ہیں شیطان کی گرفت میں آگئے ہیں شیطان کے ورغلانے میں آگئے ہیں اور یہ توجی شیطان نے ان کو بتائی ہے کہ آپ حاکمیت کسی کی بھی اپنا لیں حاکم کسی کو بھی مان سکتے ہیں سجدہ فقط اللہ کو کرتے رہے اور اس طرح بہت دور گمراہی میں شیطان ان کو لے گیا ہے اتنی گمراہی میں کہ اللہ کی حاکمیت کے منکر و دشمن کفار نہیں ان کو اللہ کی حاکمیت ختم کرنے کے لیے کسی زہمت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خود مسلمین ہی اللہ کی حاکمیت سے دسبردار ہو گئے اور اللہ کی حاکمیت کا جاگزین انہوں نے پہلے افراد کی حاکمیت کو بنایا مخلوق کی حاکمیت مخلوق کی حاکمیت میں حکام و عمراء و پادشاہ پہلے انہیں الہ مانا اور پھر جمہور کو آلہہ کے طور پر قبول کر لیا جمہوریت یعنی حاکمیت عوام کی ہے حاکمیت جمہور کی ہے جبکہ قرآن کی سراحت ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے ان الحکم الا للا حکومت اللہ کی ہے حکم اللہ کا ہے فیصلہ اللہ کا ہے اور آپ اللہ کی حاکمیت کو زمین پہ قائم کریں اللہ کی حاکمیت زمین پہ قائم کرنے کی لیے اللہ تعالی نے اس کے لیے انوانی ونظام امامت مقرر فرمایا ہے یعنی اللہ کی حاکمیت کو زمین کے اوپر نافذ کرنے والا رہنما و پیشواہ جس طرح حاکمیت حکم اللہ کا ہے حاکم بھی اللہ کا ہے نہ کہ حکم اللہ کا ہو اور حاکم لوگ خود چن لیں جس طرح نظام خلافت کے اندر یہ جواز نکالا گیا ہے کہ اس لیے یہ نظام دینی ہے چونکہ حکم اللہ کا ہے قرآن کا نفاذ ہے حاکم لوگوں کا ہے انتخابی ہے اور نظام و دستور اللہ کا ہے جمہوریت میں کچھ بھی خدا کا نہیں ہے قانون بھی لوگوں کا ہے حکم بھی لوگوں کا ہے اور حاکمیت بھی لوگوں ہوگی ہے حاکم بھی جمہور کا ہے حکم بھی جمہور کا ہے دستور بھی جمہور کا ہے یہاں تینوں مراحل اللہ سے منقتے ہیں پس جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جو مکمل علوہیت اللہ کے مقابلے میں علوہیت ناس کا نظریہ ہے اور آلحہ عوام ہیں اس کے اندر اللہ کی حاکمیت کا نظام عملی زمینی شکل میں امامت کہلاتا ہے امامت کے لیے اور حاکمیت اللہ کا قیام لوگوں کے اوپر مومنین کے اوپر واجب ہے کہ سب سے پہلے وہ حاکمیت خدا قائم کریں پھر اس حاکمیت میں دیگر فرائض اور دیگر واجبات ان کے اوپر لاغو ہوں گے اور انہوں نے عمل کرنا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں سب سے پہلے حاکمیت قائم ہوئی اور حاکمیت کے زیر سایہ اللہ کی حاکمیت کے زیر سایہ واجبات ایک ایک کر کے عبادات ایک ایک کر کے ان کے لیے مقرر کی گئی لیکن یہ افسوسناک اقب نشینی جسے قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ تم واپس پلٹ جاؤگے رسول اللہ کی شہادت اور وفات کے بعد افا ان ماتا او قتلا انقلابتم علا اعقابکم یہ رسول جب شہید ہو جائیں یا وفات پا جائیں تو تم واپس اسی جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤگے جاہلیت کا میزان قرآن کریم نے انپڑ ہونا یا دیگر جو ہماری نظروں میں جاہلیت جس کو کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں جاہل اس کو کہا جاتا ہے جسے جو تعلیمی آفتہ نہ ہو سکول نہ پڑا ہوا ہو جس کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو کوئی سند نہ ہو اسے جاہل کہتے ہیں ہم اپنی ثقافت و تحذیب میں یہ تحذیب کا جاہل ہے یہ ثقافت کا جاہل ہے یہ ہمارا جاہل ہم نے جس کو جاہل قرار دیا ہے وہ ہے اللہ جس کو جاہل قرار دیتا ہے یہ جس حالت کو جس زمانے کو جس ماحول کو جاہلیت سے اللہ تعالی نے تعبیر کیا ہے وہ حکومت ہے کہ حکومت سے پتا چلے گا کہ آپ کا زمانہ آپ کا اثر جاہلیت کا ہے یا علوہیت کا ہے کیا تم جاہلیت کے حکومت کے درپے ہو شدید خواہش تمہارے اندر اور تگو دو جاہلیت کی ہے من احسن من اللہ حکمن اللہ سے بڑھ کر زیادہ حکومت بہتر کس کی ہو سکتی ہے پس جاہلیت کا جو فارق میزان ہے وہ حاکمیت ہے حاکمیت سے پتا چلے گا کہ یہ زمانہ جاہلیت کا ہے یا یہ زمانہ ہدایت ہے اگر اللہ کی حاکمیت ہے یہ جاہلیت نہیں ہے یہ ہدایت کا زمانہ ہے حاکمیت خدا اگر حاکمیت خدا نہ ہو ساری زمین پر لکھ جائے جانور بھی پڑھا لو لکھا لو ان کو بھی ڈگرییاں حیوانوں کو بھی دے لو پھر بھی جاہل ہی شمار ہوگے چونکہ نظام اللہ کا نہیں ہے حاکمیت اللہ کی نہیں ہے اللہ کی حاکمیت کے لیے خدا ون تبارک وطالہ نے متعدد آیات کے اندر حکم دیا ہے کہ یہ حاکمیت قائم کرنا تمہارا شرعی فریضہ و دینی و عقلی و فطری فریضہ ہے کہ دین تم یہی سے آغاز کرو قیام حاکمیت خدا سے امامت سے شروع کرو دین تاکہ تمام ارکان دین اور تمام جزیات دین عملی ہو جائے ایک وضاحت یہاں ضروری ہے وہ یہ کہ یہ مومنین کے ساتھ مومنین نے سادہ لوہی دکھائی ہے ایک طرح کی تساہل کیا ہے اور وہ سادہ لوہی ابھی تک چر رہی ہے جا رہی ہے اور اسی کو اصل دین سمجھ لیا ہے ہم نے اور تفکر نہیں کرتے ابھی جو آیت پڑی جائے گی اس میں خوبصورت بیان ہے اس میں اس کی اہمیت زیادہ واضح ہو جائے گی دین جب سے علوم کی شکل اختیار کر گیا ہے نصاب بن گیا ہے نظام کی اس کی حیثیت ختم ہو گئی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک نظام کے طور پر ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں نصاب کے طور پر ہیں علوم جتنے بھی ہیں طبعی علوم ہوں یا انسانی علوم ہوں نظری علوم ہوں یہ سب علوم ہیں علوم کا حق پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سے ہوتا ہے اگر آپ ایک چیز کو سمجھ گئے ہیں تو آپ کو علم آ گیا ہے اور علم کا حق ادا ہو گیا ہے علوم کی ذات علوم کا مزاج علوم کی حقیقت تقاضہ کرتی ہے کہ انہیں پڑھا جائے پڑھایا جائے سمجھا جائے اور سمجھایا جائے اور اگر یہ کام ہو گیا ہے تو علم کا حق ادا ہو گیا ہے نظام پڑھنے اور پڑھانے کی چیز نہیں ہوتی تدریس کی چیز نہیں ہوتی نصاب نہیں ہوتا نظام نظام ایک عملی ڈھانچے کا نام ہے ایک زمینی عملی ڈھانچے کا نام ہے اسے عمل کے ذریعے سے اس کو قائم کرنا پڑتا ہے اس کا تعلق سمجھنے اور سمجھانے سے نہیں ہوتا اس کا تعلق اقدام سے ہوتا ہے عمل سے ہوتا ہے یہ بنیادی فرق ہے نظام اور نصاب کے اندر دین نظام تھا علمہ اقبال کے فرمان کے مطابق زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی توحید کسی زمانے میں طاقت تھی توحید نظام تھا توحید حاکمیت تھی توحید پاور تھی قوت تھی آج فقط ایک مسئلہ علمی کلام اور آج نصاب ہے توحید جب سے توحید نصاب میں بدل گئی ہے نظام تھا توحید یہ نظام نصاب بن گیا ہے جب سے نصاب بن گیا ہے اس وقت سے یہ حالت پیدا ہو گئی ہے کہ یہ فریب کی حالت کہ مثلا ہم توحید پڑھیں اور توحید پڑھائیں تو ہم نے توحید کا حق ادا کر دیا ہے پڑھانے والے کو زیادہ آجر پڑھنے والے کو بھی آجر اور یہ اقدام جب ہم نے کر لیا ہے تو دنیا کا سب سے عظیم کام ہم نے یہ کر دیا ہے کہ توحید کو پڑھا دیا ہم نے توحید کی تدریس کر دی ہم نے توحید پہ کتاب لکھ دی ہم نے توحید کی تشریح کر دی ہم نے توحید کے اوپر تقریر کر دی ہم نے ہم اگر تمام عمر میں سارے لوگ زمین کے مل کر بھی توحید کے اوپر تعلیم و تعلم کرتے رہیں حق کے توحید ادا نہیں ہوتا چونکہ توحید اپنی ذات میں نصاب نہیں ہے نظام ہے ہم نے اسے نصاب بنا لیا ہے نصاب بنا کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیا ہے قانے کر لیا ہے نصابی فعالیت توحید کی انجام دیتے ہیں ساری عمر اور تمام نسلیں مثلا گزشتہ نسل کا کام یہ تھا کہ وہ توحید کو پڑھیں اور پڑھائیں اور سمجھیں اور انہوں نے پڑھا موجودہ نسل کو پڑھا رہے ہیں موجودہ نسل بھی اسی میں مصروف ہے کہ ہم نے نظام توحید نصاب توحید پڑھنا پڑھانا سمجھنا پاس کرنا ہے اور پڑھ کے پھر عملی نظام میں جب دیکھتے ہیں تو نظام تاغود ہے توحید پڑھ کے تاغود کے نظام میں حاکمیت میں آ کر آرام سے توحید کا نصاب پڑھتے رہتے ہیں تاغود کے زیر سایہ تاغود کے نظام کے اندر جبکہ الٹ ہے الٹ ہے دین کا حکم کیا ہے کہ آپ بے شک کافر رہو بے شک کافر رہو لیکن حاکمیتِ الہ کے نیچے امامت کے نظام میں بے شک کافر رہو تم کوئی اجبار نہیں ہے کہ تم مومن ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ لا اقراح فی الدین دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے اگر حاکمیت اللہ کی ہے اور آپ اس کے اندر معاہدہ کر کے رہنا چاہتے ہو غیر مسلم کی طور پر رہ سکتے ہو کوئی اجبار نہیں ہے آپ ایک کافرِ معاہد کے طور پر رہ سکتے ہو یا ایک کافرِ اہلِ ذمہ اہلِ ذمہ جو حاکمیتِ اسلامی کو مانتا ہے کہ ٹھیک ہے میں حکومت اسلام کی ہے حکومت اللہ کی ہے لیکن میں اپنے مذہب پر رہنا چاہتا ہوں میں بتپرستی کرنا چاہتا ہوں وہ آزاد ہے وہ کر سکتا ہے کوئی قدغن کوئی پابندی کوئی اجبار جبر نہیں ہے یہ گنجائش ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہو عقیدہ بشک کفر والا ہو آپ کا لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے کہ عقیدہ مسلمان کا بنا کر حاکمیت تاغود کی ہو اس کی گنجائش نہیں ہے یہ جو ہے اس وقت موجود یہ ممنوع تھا حاکمیت تاغود کی ہو اور اس کے اندر عقیدہ اسلام کا ہو یہ نہیں تھا اصل یہ نہیں ہے الٹ ہے عقیدے میں آزاد ہو تم حاکمیت میں پابند ہو تم حاکمیت دین امامت کے ساتھ آکے معایدہ کر لو تم کہ ہم مسلمان نہیں ہونا چاہتے جو نہیں ہیں مسلمان ہندو ہیں ہندو رہیں سکھ ہیں سکھ رہیں عیسائی ہیں عیسائی رہیں مسیحی ہیں مسیحی رہیں یہودی ہیں یہودی رہیں جو بھی جس عقیدے پر ہے اگر وہ حاکمیت مان رہا ہے عقیدے میں کوئی پابندی نہیں ہے لا اقراح فد دین لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں حاکمیت میں آزادی چاہتا ہوں اللہ کی حاکمیت میں اپنی مرضی کی حاکمیت چاہتا ہوں اس کی اجازت نہیں ہے یہاں اگر کرو گے حاکمیت اپنی قائم کرو گے پھر دین دوسرے اپنی دعوت کے بجائے دوسرے نکتے پر آ جاتا ہے وہ کیا ہے قتال علوہیت کے مقابلے میں علوہیت نہیں لا سکتے ہو سجدوں میں آزاد ہو تم اقراح نہیں ہے سجدہ کرانے میں حاکمیت میں اقراح ہے حاکمیت میں پابندی ہے حکومت اللہ کی ہوگی اس کے اندر رہے کہ تم اگر بتوں کو سجدہ کرتے ہو کرتے رہو تم بتوں کو سجدہ اس کے لئے علاہدہ سے بیان کر دیا ہے اجازت ایسے مراد یہ ہے کہ اسے کہا گیا کہ پھر تمہارے بعد میں محشر بھی ہے موت بھی ہے حساب و کتاب بھی ہے وہ وہاں جا کر جواب دینا ہوگا زمین پر تمہیں کفر کی سزا نہیں ملے گی زمین پر کفر کی سزا نہیں ملے گی قرآن نے جتنا بھی قتال و جہاد کا حکم دیا ہے عقیدے کی بنیاد پر نہیں دیا کہ جس کا عقیدہ اسلامی نہیں ہے اسے قتل کر دو یہ نہیں کہا بلکہ کس کے بارے میں کہا ہے جنگ کرو قتال کرو جہاد کرو جو حاکمیت خدا کو نہیں مانتا یا رکاوٹ بنا ہوا ہے حاکمیت اللہ کے مقابلے میں حاکمیت بنا لیا ہے اس کے خلاف قتال کرو نہ عقیدے کے خلاف مسلمانوں نے حاکمیت کیوں چھوڑی چونکہ دین نظام پیش کر رہا تھا ان کے لئے انہوں نے دین کا نصاب بنا لیا اب صدیوں سے نصاب میں مصروف ہیں اور ہزارہ سال اور گزر جائیں گے یہ نصاب جب تک رہے گا دین یہ نصاب ہی پڑھتے پڑھاتے رہیں گے کبھی بھی ایک دن بھی نہیں آئے گا جب تک دین نصاب رہے گا اس وقت تک ایک دن اور ایک سرزمین کے اوپر بھی اسلامی حکومت قائم نہیں ہو سکتی جب تک دین نصاب ہے ظہور امامت نہیں ہوگا یقین جان لے آپ جب تک آپ مدرسوں میں ہوزوں میں بیٹھ کر اور ممروں پہ اور مساجد میں بیٹھ کر دین کو نصاب کے طور پہ اور نصاب کی احسیت سے نصاب کے اقیدے سے پڑھ رہے ہیں ہزار سال کئی ہزار سال بھی ظہور نہیں ہوگا آئمہ اطہار موجود تھے امامت جن کو اللہ نے امامت کا منصب دیا ہے وہ خود موجود ہیں بے نفس نفیس لیکن لوگ دین کو امام صادق علیہ السلام کے پاس بے حسیت نصاب پڑھنے آتے ہیں امام صادق کو نظام دین کا امام وہ پیشوا نہیں مانتے نصاب دین کا مدرس مانتے ہیں نصاب دین کا استاد مانتے ہیں اور نصاب دین کے استاد کے طور پر امام صادق سے استفادہ کیا ہے نہ نظام دین کے سرپراست و سربراہ کی احسیت سے ایک فرد بھی امام صادق کے طرف رجوع نہیں کیا اور خود امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک شخص جس نے امام سے یہ بار بار اسرار کیا پوچھا کہ آپ جب یہ تاغوت بنو امیہ کمزور ہو چکے ہیں ان کی حکومت زوال پذیر ہے اور آپ کے نام پر آپ کے اجداد کے نام پر کربلا کے انتقام کے انوان سے تحریکیں چل رہی ہیں اور بنو عباس رسول اللہ کے رشتہ داری قرابت داری کے دلائل کے ذریعے سے سیاست میں آ رہے ہیں تو آپ کیوں قیام نہیں کرتے امام صادق علیہ السلام کے چار ہزار شاگرد تھے جو لکھے جاتے ہیں کہ پورے دور امامت کے اندر چار ہزار شاگرد تھے خب یہ چار ہزار شاگردوں کے استاد اس شخص کو لے کر گئی مدینے سے باہر اور جا کر ایک بکریوں کے بچوں کا ریور دکھایا اور فرمایا کہ یہ اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے اور وہ ریور دکھا کے فرمایا کہ اگر اتنی افراد ہوتے میرے پاس جتنی یہ بکریوں کے بچے ہیں تو میں قیام کرتا بے حیثیت امام چار ہزار شاگردوں کو پڑھانے والے استاد فرما رہے ہیں کہ اتنی اگر میرے ساتھ ہوتے تو میں قیام کرتا تو وہ راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے گنے وہ بکریوں کے بچے سترہ تھے سترہ سترہ بکریوں کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے پوری بکریوں بالک بکریوں بھی نہیں تھی سترہ بچے تھے یعنی امام یہ فرما رہے ہیں کہ اس امت کے اندر اگر سترہ بچے بھی چھوٹے میرے ساتھ ہوتے نہ بالک جو مجھے ایک نظام کا سرپرست مانتے امام مانتے نہ نصاب دین کا مدرس تو میں قیام کرتا دین نظام ہے نظام کی حد تک اس کی وضاحت کے لیے ضرورت ہے درس و تدریس جہاں نظام کھولا جائے لیکن نہیں ہے کہ نصاب بے صورت علوم جس طرح آپ کبھی بھی ریاضیات سے حکومت تشکیل نہیں دے سکتے ریاضی سے آپ بلڈنگیں منا سکتے ہیں ریاضی کی مدد سے آپ اور بہت سارے کام کر سکتے ہیں لیکن حاکمیت ریاضی سے کبھی بھی نہیں نکلتی کیوں کہ ریاضی نظام نہیں بلکہ علم ہے فلسفہ علم ہے نظام نہیں ہے فلسفہ علم ہے آپ ساری عمر فلسفہ سے حکومت تشکیل نہیں دے سکتے فلسفہ علم ہے کیمسٹری فیزکس علوم ہے فق علم ہے علم سے نظام نہیں نکلے گا لیٹریچر عدبیات علم ہے ان سے کبھی بھی نظام نہیں نکلتا نظام کسی اور ممبا سے نکلتا ہے ہم نے جو بہت ہنر کیا مہارت جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے محسن ہیں انہوں نے ان کا حق ہے مسلمانوں پر مومنوں پر اسلام کے اوپر یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو بے حیثیت نساب تدوین کر کے اور نسابی حیثیت دے دی اور نظام کی طرف توجہ نہ خود کی اور نہ دوسروں کی مبزول کروائی نتیجہ یہ ہوا کہ دین نساب بن کر مومنوں کے آتھ میں دے دیا گیا اور نظام اس حکومت غیر دینی تاغوتوں کے ہاتھ میں چلا گیا یہ گنجائش ان لوگوں نے بنائی ہے تاغوتیت کے لیے کہ حاکمیت تاغوت کی ہو حاکمیت تاغوت کے اندر نمازِ اسلام کی ہو سجدِ اسلام کی ہو حاجِ اسلام کی ہو روزِ اسلام کی ہو خطبِ اسلام کی ہو نکاحِ اسلام کی ہو جنازِ اسلام کی ہو اوپر سایہ حاکمیت کا تاغوت کا ہو یہ ممنوع تھا یہ نہیں تھا جائز الڑ تھا نظام یہ ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہو اس کے نیچے بے شک بتپرستی ہو رہی ہو کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ بتپرست عقیدے میں بتپرست ہے لیکن حاکمیتِ دین کو مانتا ہے اہلِ ذمہ ہے دین کی اپنی اسطلاح ہے کہ اگر وہ جزیہ دیتا ہے جزیہ کا مطلب یہ ہے کہ قبول کر لی اس نے حاکمیت مان لی جس طرح آج مسلمانوں نے ہر تاغوت کی حاکمیت مانی ہوئی ہے حتی شیعہ مسلم شیعہ جتنے ممالک میں ہیں آسٹریلین شیعہ نے آسٹریلوی نظام کی حاکمیت کو مانا ہوئے باقیدہ قسم کھائی ہے بائبل کی اوپر ہاتھ رہ کر کینیڈا میں جتنے مسلمان ہیں شیعہ غیر شیعہ سب نے بائبل کی اوپر بائبل کی اوپر انجیل کی اوپر قسم کھائی ہے کہ ہم اس حاکمیت کو مانتے ہیں برطانیہ میں جتنے مسلمان ہیں شیعہ غیر شیعہ سب نے وہاں پر قسم کھائی ہے انجیل کی اوپر ہاتھ رہ کر کہ ہم ملکہ برطانیہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں حاکمیت اس کی ہوگی ازاداری امام حسین کی ہوگی حاکمیت اس کی ہوگی ترابیہ خدا کی ہوگی حاکمیت اس کی ہوگی تلاوت قرآن کی ہوگی حاکمیت اس کی ہوگی خب یہ ایگریمنٹ ہے انہوں نے قبول کر لیا ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں آپ سے یہ نہیں چاہیے کہ آپ مسیح ہو جائیں عیسائی ہو جائیں آج تک برطانیہ حکومت نے ایک مسلمان کو نہیں کہا کہ ہم آپ کو اس صورت میں یہاں حق دیتے ہیں جب آپ مسیحی ہو جائیں نا مسیحیت نا ہمیں ضرورت نہیں ہے تم مسیحی ہو مسلمان ہو شیعہ ہو سنی ہو جو بھی ہو اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے یعنی تمہارے عقیدے سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے ہمیں غرض ہے حاکمیت سے بتاؤ حاکمیت ہماری مانتے ہو یا نہیں انجیل کی قسم کھا کے کہتے ہیں مانتے ہیں تمہاری حاکم تم ہو الہ تم ہو ٹھیک ہے رہو اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اگر تم عیسائی ہو اگر تم یہودی ہو اگر تم ہندو ہو اگر تم کوئی بھی ہو بلکل ملحد ہو عطا اور حاکمیت دین کو مانتے ہو تسلیم ہو کہ حکومت دین کی ہے حکومت اللہ کی ہے حکومت اسلام کی ہے لیکن ہمیں یہاں رہنے کا حق دیا جائے اور ہمیں عقیدے میں آزادی دی جائے آزادی ہے آپ کو ہم اسلام کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ آپ عطمان حاکمیت کسی کی بھی مانو سجدے اللہ کو کرو حاکمیت مانگتا ہے الہ الوہیت اب آپ توجہ کریں کہ یہ جو امامت سے دوری شروع ہوئی امامت یعنی اللہ کی الوہیت کا نظام اللہ کی حاکمیت کا نظام حاکمیت خدا کے نظام سے دوری اختیار کی اور آج آپ پہنچے جمہوریت تک پہلے ایک ایک فرد کو پہلے فرعون کو الہ مانتے تھے الوہیت سے دوری شروع ہوئی خلافت تک آئی خلافت کے بعد ملوکیت آئی پہلے الہ مانا جس کو حاکم مانو گے وہ تمہارا الہ ہے تم اس کے عابد ہو وہ تمہارا معبود ہے جس کا فرمان چلتا ہے تمہارے اوپر وہ تمہارا الہ ہے پہلے معاویہ کو پہلا معبود انہوں نے معاویہ مانا چونکہ حاکمیت اس کی تھی حاکم وہ تھا خلافہ کے بعد وہاں تک خلافت تھی بعد میں ملوکیت شروع ہوئی پھر اس کے بعد جو جو حاکم آیا اور اس کی حاکمیت میں جو بھی رہا ایگریمنٹ کے ذریعے سے معاہدے کے ذریعے سے کسی بھی عنوان سے اس کی حاکمیت میں رہا یہ اس کے آلیہہ تھے مروان آلیہہ تھا آلِ عبی صفیان آلیہہ تھے ان کے آلِ مروان آلیہہ تھے ان کے پھر بنو عباس آلیہہ بنے ان کے پھر اس طرح کرتے کرتے یہ افراد یہ خاندان تھے جن کے اندر آلیہہ پیدا ہوتے تھے جس طرح ہندگوں کے اندر خداوں کے خاندان ہیں مثلا رام کی باقیدہ ولادت ہوئی ہے یہ اسی وجہ سے انہوں نے مسجد گرائیہ بابری مسجد کہ اس کے اندر ہندگوں کا بگوان خدا پیدا ہوا ہے وہاں باقیدہ خاندان ہیں اس کے ماں باپ ہیں اس کا جنم ہوتا ہے اس کا جنم دن ہوتا ہے اس کی جنمگاں ہوتی ہے اور اسی کے مطابق ان کے آگے مذہبی رسومات تشکیل پاتی ہیں کہ ان کا الہ پیدا ہوتا ہے باقیدہ جنم لیتا ہے اسی طرح خاندان آلحہ معروف ہو جاتا ہے رام کا خاندان ہے اور اس خاندان کے مختلف لوگ الوحیت میں حصہ دار ہیں جیسے ابھی آل سعود آلحہ یہ خاندان ہے آلحہ کا یہ آلحہ کا خاندان ہے یہ جو بھی ان کی حکومت میں رہتا ہے مانتا ہے اس حکومت کو ان کو الہ مانتا ہے لیکن ایک الہ نہیں ہے یہ پورا خاندان آلحہ کا خاندان ہے یہ خاندان شروع ہوئے ان خاندانوں سے الوحیت فرانس میں منتقل ہوئی عوام کو کہ خاندانوں کی الوحیت کا زمانہ ختم ہو گیا اب عوام جمہور کی الوحیت کا زمانہ جمہور کی آلحیت کا زمانہ شروع ہو گیا جمہور بہت خوش ہوئے جمہور نے بغلیں بجائیں کہ آج سے ہم آلحہ ہیں آج سے حاکمیت ہماری ہے آج سے فرمن روا ہم ہیں آج سے قانون ہم نے بنانے ہیں دستور ہم نے دینے ہیں اور حکومتیں ہم نے تشکیل دینی ہیں اس طرح امامت فراموش ہو گئی اللہ کی الوحیت و حاکمیت نصاب بن گئی کتابوں کے اندر دفن ہو گئی درس و تدریس کا موضوع بن گئی تقریر و سخن کا موضوع بن گئی اور جو چیز نظام تھی نظام ایک عملی ڈھانچے کو کہتے ہیں نظام عملی ڈھانچہ ہے جس کی اپنی بنیادیں ہوں اس بنیادوں کے اوپر ایک باقاعدہ امارت ہو جس کے مختلف جوز ہوں جس کے مختلف حصے ہوں جیسے انسان کا جسم آپ کا یہ بدن یہ نظام ہے یہ نظام ہے آپ کا بدن اگر جب آپ مانگتے ہیں اللہ سے بیٹا مانگتے ہیں کہ خدا مجھے بیٹا دے تو یہ ایک نظام ہے اللہ سے اوہ بیٹا مجسم شکل میں پیدا ہو تو آپ کہتے ہو کہ یہ بیٹا ہوا ہے لیکن اگر یہ خواب میں آپ کو دکھا دیا جائے آپ کو بیٹا ہوا ہے تو آپ اپنے آپ کو صاحب اولاد نہیں سمجھتے یا کوئی تصویر بنا کے بیٹے کی آپ کو دے دے یہ آپ کا بچہ ہے کاغذ بے اس کو بھی آپ اپنی اولاد نہیں سمجھ دے اگر کوئی بچے کے مطالق کتاب لکھ دے بچہ کیا ہوتا ہے اور آپ کے بچے کے اوپر ایک افسانہ لکھے کہانی لکھے کہ یہ آپ کا بچہ ہے افسانی میں آپ کا بچہ ہے آپ اس کو بھی اپنا بچہ نہیں سمجھ دے جب تک وہ مجسم طور پر آپ کے گھر میں پیدا نہ ہو اس میان بیوی سے زوجہ سے پیدا نہ ہو جنہوں نے شرعن عقد کیا ہے انسان کا جسم نظام ہے یہ نظام ہے یہ نظام آپ ہزار سال نصاب پڑھتے رہیں یہ نظام ڈانچہ نہیں بنتا اس ڈانچے کے لئے عملی اقدام کی ضرورت ہوتی ہے عملا ڈانچہ جو زمین پہ ایجاد کرنا ہے اسی طرح خاندان تشکیل دینا ہے خاندان بھی ایک نظام ہے یہ خاندان نصاب بنا دیں آپ خاندان کس کو کہتے ہیں خاندان کے اوپر مجلسیں ہوں عشریں ہوں تقریریں ہوں فضائل خاندان کے بیان کریں خاندان نہیں بنتا خاندان بننے کے لئے اقدام چاہیے کیوں کہ خاندان ایک نظام کا نام ہے نصاب کا نام ہے تدریس سے کوئی شوہر نہیں بنتا تدریس سے کوئی زوجہ نہیں بنتی تدریس سے نظام کے ایجاد کرنے سے نظام قائم ہوتا ہے ہمارے پاس امامت نصاب ہے ہم اس کے اوپر دلائل دیتے مناظرے کرتے ہیں جدل کرتے ہیں خب ہزار سال کرتے رہو یہ جدل ہرگز امامت قائم نہیں ہوگی جب تک امامت کو ایک نظام کے دور پر نہیں سمجھو اور امامت کے نظام کے جب تک زمین کے اوپر اس کے اجزاء ارکان اور بنیاد قائم نہیں کرو گئی اس کے ستون قائم نہیں کرو گئی یہ نظام ہرگز وجود میں نہیں آئے گا تمہاری ذہنی تصویروں سے تمہاری تقریروں سے امامت پر کوئی اثر نہیں پڑتا آج ایسے ممالک ہیں جہاں پر امامت کے اوپر کہیں مجلس نہیں ہوتی بلکل خالص کفریہ ممالک جہاں ایک بھی شاید شیعہ نہ ہو برونائی میں مجھے نہیں پتہ متعلیہ نہیں میرا ایسے گمان ہے میرا کہ برونائی میں شاید نہیں ہوگا کوئی شیعہ ایسے جزیرے ہیں چھوٹے مختلف ممالک کے اندر وہاں کوئی شیعہ کوئی مجلس نہیں ہوتی امامت کا تذکرہ تک نہیں ہوتا سنا تک نہیں اور پاکستان جیسے ملک میں گلی گلی میں تذکرہ ہوتا ہے امامت کا وہ جزیرہ اور یہ جزیرہ دونوں برابر ہیں امامت کے لحاظ سے کیوں کہ نہ وہاں نظام امامت قائم نہ یہاں نظام امامت قائم یہاں تذکرہ ہوتا ہے وہاں تذکرہ نہیں ہوتا خب نظام کا تذکرہ ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا سوا ان علیہ ہم برابر ہے تذکرہ کریں یا نہ کریں جب تک نظام تاسیس نہیں کروگے قائم نہیں کروگے برپا نہیں کروگے استوار نہیں کروگے فرق نہیں پڑتا کہ آپ تذکرہ کرو یا نہ کرو اس کا نظام اقدام عملی سے ہوتا ہے نظام کے لئے علوم کی کم ضرورت پڑتی ہے اقدام کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے حرکت کی زیادہ مثلا رسول اللہ نے کتنی تدریس کی اور کتنا اقدام کیا قیام علوہیت قیام حاکمیت خدا کے لئے رسول اللہ کا عصوہ ہے رسول اللہ نے کس طرح حکومت دینی قائم کی ایک مدرسہ بنایا اس میں تدریس شروع کر دی طالب اللہ ماتے گئے پڑھتے گئے پھر وہ طالب اللہ مستاد بن گئے پھر ان طالب اللہ نے کتابیں لکھنا شروع کر دی پھر ان کے شاگرد پیدا ہوئے اس طرح تو نہیں ہوا رسول اللہ نے دعوت ضرور دی آگے ہی ضرور دی تبلیغ ضرور کی نظام حکم خدا حاکمیت اور شروع کہاں سے کیا یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ رسول اللہ کا دین قرآن کا دین کہاں سے شروع ہوتا ہے پہلی بات دین کی پہلی بات الف لا الہ الا اللہ پہلا درس پہلی تبلیغ پہلا نقطہ لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے رسول اللہ کا دین شروع ہی حاکمیت سے ہو رہا ہے تبلیغ حاکمیت کی تبلیغ دعوت حاکمیت کی دعوت لوگوں نے کہا حاکمیت کو رہنے دیں باقی اگلے مسائل پہ ہم مل سکتے ہیں آپ کے ساتھ باقی مسائل میں ہم مل سکتے ہیں حاکمیت چھوڑ دیں آپ یہ اسرار تھا پاک حکام کا یہ اسرار تھا کہ حاکمیت کی بات نہ کریں آلحہ کی الوحیت کی بات نہ باقی ساری باتیں قبول ہے مثلا اخلاقیات آپ جو اخلاقیات پیش کرتے ہیں ہمیں سب قبول ہیں آپ کہتے ہیں سچ بولو ہم بھی کہتے ہیں سچ بولو آپ کہتے ہیں سعیت ہو لو ہم بھی کہتے ہیں سعیت ہو لو اس تمام پہ اتفاق تھا اس معنی میں وہ سارے مومن تھے رسول کو بھی پسند تھی ابو سفیان کو بھی پسند تھی ہر ایک کو پسند تھی ولید ابن مغیرہ کو بھی پسند تھی آص ابن وائل کو بھی پسند تھی یہ وہ جو بڑے چوٹی کے دشمن تھے رسول اللہ کے جو رسول اللہ کو کٹ پھینکنے کے در پہ تھے اور کوشش کرتے تھے ہر آن کیوں یہ تو اخلاقیات میں رسول اللہ نے ایک خطبہ دیا جس میں ان سے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے ابھی لشکر جرار جو تم پر حملہ کرنے والا ہے میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے کہ ہم مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے آپ سچے سچ بولنے والے آج تک ہم نے آپ سے جھوٹ نہیں سنا متفق رسول اللہ کا نام شہرت وہاں پر رسول اللہ کے عنوان سے نہیں تھی مکہ میں دعوی نبوت سے پہلے بیسط سے پہلے رسول اللہ کی پیچان مکہ کے اندر مکہ کے ارد اطراف کے علاقوں میں محمد امین یہ شہرت تھی یہ پہچان تھی امین امانت دار اور امانت تمام اہل مکہ کی پسندیدہ صفت ہے اخلاقیات میں سے رسول اللہ کے اخلاقیات سے انہیں کوئی دشمنی نہیں تھی نہ انہوں نے ایک اخلاقی مطلب رد کیا ہے آپ نہیں بتا سکتے کہ مشرقین نے رسول اللہ سے جنگ کی ہو اخلاق کے اوپر کہ یہ جو اخلاقیات آپ پیش کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے کہ بڑوں کا احترام کرو چھوٹوں پر رحم کرو وعدہ پورا کرو سچ بولو اور صحیح تولو یہ تمام چیزیں تو محلے نظہ نہیں اختلاف نہیں کس پر اختلاف ہے الوحیت پر اور رسول اللہ نے بھی اخلاق سے نہیں آغاز کیا بھائی کی پتہ تھا کہ اخلاقیات متفق ان علی ہیں میرے اور ان کے درمیان کلمہ سوا ہے بیننا و بین ہم ہمارے اور ان کے درمیان مشترک کیا ہیں اخلاقی قدریں ہم اس پہ معایدہ کر لیتے ہیں کہ بھائی تم نے بھی صحیح تولنا ہے ہم نے بھی صحیح تولنا ہے تم نے بھی سچ بولنا ہے تم نے بھی کسی کا حق نہیں کھانا ہم نے بھی کسی کا حق نہیں کھانا یہ تو ساری باتیں تسلیم سے دور اور نصاب دین کے ماہرین دین کا حلیہ انہوں نے بگاڑا ہے انہوں نے آ کر علوہیت کا جانشین اخلاقیات کو قرار دیا علوہیت کا جانشین حاکمیت کے بدلے میں مومنین کو انہوں نے ان چیزوں کا پابند کر دیا عبادتوں کا پابند کر دیا اسلام کی تصویر کیسے اسلام تو ہر ایک کو مانتا اسلام ہر ایک کے ساتھ قبول کرتا ہے نہ بھائی اسلام حاکمیت کے بعد اللہ کی حاکمیت کے بعد ہر ایک کے ساتھ مل سکتا ہے حاکمیت کے بعد حاکمیت کے اوپر نہ اطاعت حاکمیت میں بات نہیں ہوگی تم سے قرآن کریم کا خطاب رسول اللہ کو اے رسول اہل کتاب اور آپ کے درمیان بہت سری مشترکات ہیں انہیں بلائیں انہیں کہیں تعالو الہ کلمة سوائن بیننا و بین ہم ان لا نعبود اللہ ای ہم حاکمیت میں مل بیٹھتے ہیں حاکمیت اللہ کی ہوگی اطاعت اللہ کی ہوگی فرمان اللہ کا جالے گا باقی ٹھیک ہے تم اپنی کتاب پہ عمل کرتے رہو اپنے نظام میں چلتے اس سے کوئی روکے گا نہیں آپ پہلا سودہ مومن نے نسابی دین نے حاکمیت کا کر لیا حاکمیت سے پیچھے ہٹے یہ رسول شہید ہو جائیں یا وفات پا جائیں تم پیچھے پلٹ جوگے اصل مشکل ہی ان کے لئے حاکمیت تھی عزیز امار اگر حاکمیت دے دیں آپ تاغود کو دے دیں تاغود پوری زمین آپ کو دے دے گا جو مرضی یہ کرو اس پہ دمال ڈھالو اس پہ آپ نات پڑو اس پہ قصیدہ پڑو اس پہ عزاداری کرو اس پہ جو مرضی یہ کرو تاغود کو آپ سے کوئی اختلاف نہیں لیکن حاکمیت کے طور پر ایک انچ پہ اگر آپ نے دعویٰ کیا کہ اس انچ پر ہماری حاکمیت ہے اللہ کی حاکمیت ہے آپ کو حق نہیں رہتا آپ حق نہیں رکھتے ہماری اسے کیا مسجدیں تمہاری ہوں بے شک لیکن ان مسجدوں کی اوپر حاکمیت ہماری ہو یہ زوال تھا یہ دوری تھی امامت سے یہ بنیادی خرابی پیدا ہوئی جبکہ دین کسی جگہ بھی حاکمیت سے دسبرداری کی اجازت نہیں دیتا یہ آپ معاملہ نہیں کر سکتے کہ حاکمیت تاغوت کی ہو مجھے عمل کی اجازت دے دیں مجھے عبادت کی اجازت دے دیں عبادت گاہ بنانے کی اجازت دے دیں حاکمیت بے شک تمہاری ہو جس سرح آج ہو رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں یہ ممنوع تھا یہ ناجائز تھا الٹ کر سکتے ہو کہ حاکمیت ہماری کلیسے تمہارے بے شک بنو مندر تمہارے ٹیمپل تمہارے بط بنا کے پوجھ نہ چاہتے ہو بط بنا کے پوجھ ہو تمہیں کوئی روک نہیں سکتا اللہ کی حاکمیت مان لو امامت کو مان لو آپ اپنی عقیدے پر چلو لا اقراح فدین یہ سیدھا سا نکتہ سادھا سا نکتہ آسان سی بات یہ نہیں پلے پڑی نظام بن گیا نساب اور نساب کیا ہوا پھر نساب میں صرف وہ ہی نہیں پڑھتے جو لکھا ہوا ہے نساب پھیلتا ہے اب بعض علوم ایسے ہیں نساب ہے ہی ایسے یہ جتنی علوم آپ پڑھتے ہیں آج ہزاروں علوم ہیں یہ اگر کوئی کرے یہ فاس باس کلہ کوشش اور شمار کرے اس وقت کتنی علوم ہیں زمین کے اوپر رائج مختلف دنیا و دین کے نام سے کتنی علوم پڑھے اور پڑھائے جا رہے ہیں مستقل حیثیت جن کی علوم کی بن گئی یہ کہ بہت ہیں فراوان ہیں کوئی ایسا منبہ شاید نہیں ہے جو ساری علوم کو بتا سکے کہ کتنی علوم ہیں اس وقت چونکہ ہر چیز اب ایک مستقل علم کی احسیت اختیار کر گئی ہے پہلے طب ایک علم تھا اب طب کے اندر ہزاروں علوم پیدا ہو چکے ہیں پہلے یہ کانناک گلہ سمجھ نہیں آیا آپ لینڈے میں کیا کہتے ہیں کانناک گلے کو جی اس کا مخفف بنا ہوا ہے ای این ٹی ای این ٹی یہ ایک علم تھا کانناک گلے کا ایک ڈاکٹر ہوتا تھا اب بھی خود کان کے کئی شعبے بن چکے ہیں کان کے اندر متعدد شعبے بن چکے ہیں اور ہر شعبے کا علم ہے اور الگ ماہر ہے گلے کے کئی شعبے بن گئے ہیں اب کانناک گلہ یہ پرانے ڈاکٹر ہیں ان سے آپ علاج کرائیں گے تو یہ موٹا موٹا علاج کر دیں گے چونکہ ان کی نظروں لیکن اس وقت جو رائج تب ہے جو ترقی آفتہ تب ہے اس کے اندر ناک کے کئی علوم میں ناک تقسیم ہو چکا ہے ناک کا علم کان کا علم اور گلے کا علم متعدد علوم میں بدل چکا ہے اتنی جزیت تفصیل پیدا ہو گئی اس لیے شمار کرنا مشکل ہے ان علوم کو یہ سب اس علوم کے ابواب چپٹر تھے ایک علم تھا فلسفہ یہ سب فلسفی کی شاخیں تھی پہلے قدیم زمانے میں افلاتون اور ارستو کے زمانے میں متعدد علوم نہیں پڑھنے پڑھتے تھے ایک علم پڑھتے تھے فلسفہ تمام شعبوں کے اوپر مہارت حاصل ہو جاتی تھی اسی طرح باقی علوم ایک علم جو ابھی شیعہ یہ شیعہ حوزے مدرسوں کے اندر اس علم نے زیادہ ترقی کی ہے علم اصول فق اہل سنت میں بھی ہے یہ علم لیکن انہوں نے اس کو زیادہ پالا پوسہ نہیں ہے وہ پرانے ان کے علم تین چار سو سال پہلے انہوں نے یہ علم لکھا تھا اور ابھی تک وہ ہی ہے وہ ہی پڑھتے ہیں یہ انہیں ضرورت محسوس نہیں ہوئی کیونکہ اجتہاد نہیں کرتے شیعوں کو محسوس ہوئی شیعہ علم کو کہ اس علم کی ضرورت ہے یہ علم پہلی تین صفحے تھے تین صفحے نہ تین ورق جامع مکمل علم اصول اول سے لے کر آخر تک تین صفحے میں تھا آج علم اصول فق اگر ایک طالب علم پڑھنا چاہے تو کم از کم تیس سال چاہیے اس کو اتنا پھیل گیا ہے اتنا موٹا ہو گیا ہے یہ علم اتنا وزنی ہو گیا ہے تیس سال ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ پہلی کتاب اصول فق کی شروع کر کے اور پھر آخری اجتہادی باس مکمل طور پر پڑ جائے فق اس سے بھی زیادہ کیوں یہ علوم پھیل گئے ہیں اس لیے کہ جو نساب پڑھاتا ہے وہ پابند نہیں ہے اس دوسرے کے اقوال کا وہ اپنی طرف سے بھی اس کے اندر اضافات کرتا ہے ہر استاد مثلا ایک نے کہا یہ روایت پہلے جو علمی اصول بنا تھا اس میں تھا کہ روایت سنت روایت دو قسم کی ہوتی ہے یا صحیح یا ضعیف انہوں نے دو قسم بنائی تھی آج آپ جا کر دیکھیں سو قسم ہیں روایات کی سو قسم کی حدیث ہوتی ہے یہ سو کیسے بن گئی اس وقت دو تھی آج سو ہو مجھے یاد ہے رہبر معظم جب صدر تھے ایران کے صدر تھے امام رہبر تھے اس وقت تو دوسری دفعہ صدارتی الیکشن جو ہوا دوسری دفعہ ان کے لئے تو یہ اپنی صدارتی کمپین چلا رہے تھے اور اسی میں کم بھی تشریف لائے طلاب کے اندر انہوں نے تقریر کی صرف طلاب تھے اور اس طلاب میں ہمیں بھی سعادت نصیب ہوئی ان کی خطاب سننے کے لئے تو اس میں یہ واقعہ بیان فرمایا بہت خوبصورت تقریر تھی مجھے ابھی یاد ہے وہ اکثر اس کے ہیڈنگ اس کی سرخیاں ہیں اس تقریر کی ابھی بھی یاد ہیں وہ بہت دلچسپ چونکہ رہبر معظم ابھی تو چونکہ ایک اور حیثیت ہو گئی ہے ورنہ بہت ہی توانا اور بہت ہی عظیم خطیب ہیں خطابت بے نظیر ہے رہبر معظم کی بلکہ کوئی بھی اسپائی کا خطیب نہیں ہے جوانی میں یا جنگ کے دنوں میں جب وہ خطابت کیا کرتے تھے تو اس وقت پتہ چلتا تھا کہ کس قدر قوت ہے طاقت ایک آدمی کے اندر پاکستانی خطیبوں کی طرح نہیں پاکستان میں خطیب پھے پھڑے کی مدد سے اور انتڑیوں کی مدد سے تقریر کرتا ہے اور گلہ پھاڑ پھاڑ کے چیخ چیخ کے آواز نکالتا ہے باری ہم اس کو زور خطابت کہتے ہیں یہ نہیں ہے زور خطابت یہ نہیں ہوتی زور خطابت وہ ہوتی ہے جس میں انسان کو اپنے موضوع کے اوپر گرفت ہو روانی ہو خطابت کے اندر فصاحت ہو بلاغت ہو اور اپنی بات کو کئی پیرائیوں میں بیان کر سکتا ہو بشک دمیل انداز سے بولے ہو اس کو کہتے ہیں قوت خطابت قوت کلام اور یہ قوت انتہا درجے کی رہبر معظم کے اندر تھی جو مختلف ابھی بھی کبھی کبھی اہم موقع آ جاتا ہے جہاں پر وہی شائبہ پھر نظر آتا ہے ان کی خطابت کا اس خطابت میں چونکہ خوبصورت انداز تھا خطابت کا دل نشین تو توجہ ہوتی تھی اس وقت اس وقت تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ رہبر بن جائیں گے بعد میں صدر مملکت تھے صدر مملکت بھی جن کا کوئی اختیار نہیں تھا ایک نکتہ انہوں نے اپنی تقریر میں اسی بارے میں بیان فرمایا تھا کہ میں اس مملکت کا صدر ہوں لیکن میرا کوئی اختیار نہیں ہے قانون ایسا تھا آئین ایسا تھا کہ اس وقت صدر کا کوئی اختیار نہیں تھا یہ بعد میں قانون میں تبدیلی لائے ہیں اس وقت وزیراعظم ہوتا تھا پارلیمانی نظام تھا اور وزیراعظم کا سارا اختیار تھا صدر ایسا ہی تھا جیسے پاکستان کے صدر ممنون حسین کبھی نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے کچھ کیا ہو گزشتہ دنوں خبر آئی تھی کہ کراچی میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے نمازیں استسقا پڑھی ہے صدر ممنون حسین صاحب نے اور اس میں دو میلی میٹر بارش ہوئی ہے ان کی نماز پڑھنے کے بعد بارکف یہ بھی ایک تدیون ہے ان کا یعنی صدر صاحب کا اب یہی کام ہے اور یہی جو بے اختیار صدر ہیں اسی وجہ سے بچ بھی گئے ہیں ورنہ پوری جماعت اطاب میں ہے زندانوں میں جیلوں میں اس جماعت کا ایک ہی فردہ بھی بچا ہوا ہے جس پہ اطاب نازل نہیں ہو رہا وہ یہی صدر صاحب ہیں اگر اختیارات ہوتے تو آج کسی جگہ ملیر جیل میں یا کسی جگہ بیٹھے ہوتے اندر اس میں رہبر معظم نے ایک واقعہ سنایا کہ میں ابھی آیا ہوں قم میں عرصے بعد پہلے انقلابی تحریک میں شامل تھے پھر ایک امتی مسائل میں آگئے تو کہا کہ قم آنا کم ہوا ابھی میں آیا ہوں بڑے عرصے کے بعد قم حوزے میں تو مجھے ایک اپنا پرانا دوست ملا طالب علمی کے زمانے کا جو بڑا ذہین اور لائق تھا اس وقت اور ابھی مجتحد ہے تو فرمانے لگے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آج کل کیا کر رہے ہو تو اس نے کہا میں تحقیقات کر رہا ہوں یہ رہبر معظم نے اس وقت یہ واقعہ سنایا کہ میں تحقیقات کر رہا ہوں میں نے پوچھا کہ کیا تحقیقات کر رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ میں علم اصول کا ہی ایک موضوع ہے علم اجمالی کہا میں علم اجمالی کے اوپر تحقیقات کر رہا ہوں کا تحقیقات کا نتیجہ کیا نکلا ہے تو اس نے بتایا کہ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پہلے علم اجمالی کی صرف نوے قسمیں تھیں اور میں نے تحقیقات سے بڑھا کر ڈائی سو قسمیں کر دی ہیں اب علم اجمالی ڈائی سو قسمیں ہیں یہ آج سے تیس پینتی سال پہلی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ ایک مفقر محقق نے یہ تحقیقات کی تھی اس کے بعد ہزاروں محقق اسی موضوع میں ابھی بھی لگے ہوئے ہیں اور ابھی تو مرکل میں ایک ملین سے زیادہ علم اجمالی کی قسمیں ہو گئی ہوں گی اور خدا رحم کرے ان طالب علموں پر جن کو یہ ساری پڑھنی پڑھیں گی اور پاس کرنی پڑھیں گی نساب میں نساب پھیلتا جاتا ہے شک سے شک نکلیں اور نساب میں آپ توجہیں خصوصا فق کا نساب فق کے نساب میں تمام فرضی مسائل ہیں فرضی فرضی مشکلات فرضی رائے حل ابھی ایران میں حکومت اسلامی قائم ہے حکومت اسلامی کی ہزاروں مشکلات ہیں ہر باب میں ایک مشکل کا رائے حل بھی نہیں پیش کرتے کیوں کہ نظام نہیں ہے موضوع نساب موضوع ہے نساب فرضی مسائل کا ہے فرضی مسائل مثلا ایک مسئلہ جو فق میں چھڑا ہوا اس وقت اور بہت شدت کے ساتھ اس کے بارے میں تحقیق ہو رہی ہے کہ چاند پر جا کر نماز کیسے پڑھیں گے روزہ کیسے رکھیں گے چاند پر پاکستان میں چھیڑو کہ پاکستان میں نماز کیسے پڑھیں گے روزہ کیسے رکھیں گے تو چلو پاکستان زمین پہ تو ہے پاکستان میں آبادی بھی ہے لوگ بھی رہتے ہیں مومن بھی رہتے ہیں مقلدین بھی رہتے ہیں لیکن مجتحد صاحب کس میں لگے ہوئے ہیں چاند کے اوپر جہاں نہ کوئی بشر ہے نہ بندہ ہے نہ مسجد ہے نہ نماز ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے یہ اس کا مسئلہ حل کرنے لگے ہوئے ہیں فرضی مشکل کہ بشر جب چاند پہ جائے گا تو نماز کے در مو کر کے پڑے گا یہ فرضی مسئلہ ہے یہ فرق ہے نصاب اور نظام میں نظام فرضیات میں جانے نہیں دیتا نظام عملیات میں رکھتا ہے فوراں ابھی آج اس وقت یہ مشکل ہے آج کی نسل کی یہ مشکل ہے آج کے جوان کی یہ مشکل ہے آج کے زمانی کی یہ مشکل ہے نظام ہمیشہ انسان کو میدان میں رکھتا ہے اس وقت یہ میدانی مسئلہ حل کرو فرضی مسئلے بعد میں حل کریں گے وہ فارغ لوگوں کا کام تمام فرضی شکیں ہیں ساری مثلا ایک فرضی مسئلہ کہ اگر انسان کو الٹی آئے اور پھپڑا باہر آ جائے الٹی میں وہ آج تک آیا ہے کسی کا پھپڑا اتنی سخت الٹی کی ہو کسی نے پھپڑا ہی باہر آ گیا ہو یہ فک میں باقیدہ سوال بھی اٹھائیں گے اس کا پھر رائے حل بھی بتائیں گے کہ پھپڑا جب باہر آ جائے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں یہ نہیں کہیں گے اس کی جان بچتی ہے یا نہیں زندہ بھی رہے گا یا نہیں چلو فرضن اگر یہ مسئلہ اٹھائی لیا ہے کہ اگر الٹی کرتے ہوئے کھانستے ہوئے پھپڑا باہر آ جائے تو بندہ بچے گا یا نہیں یہ باس کرتے تو بھی کوئی مفید باس تھی باس یہ کریں گے کہ پھپڑا باہر آ جائے روزہ باطل ہو گا یا نہیں نساب فرضی باتیں فرضی فرض کرو یوں ہو جائے فرض کرو ایسے ہو جائے فرض کرو ایسے ہو جائے امامت کیوں غائب ہو گئی چونکہ امامت نقد بات تھی میدانی کام تھا فرضی بات نہیں تھی حاکمیتِ خدا فرضی بات نہیں فرض کرو یوں ہو گا نقد ہے حاضر میدانی عمل ہے پہلے میدانی باتیں پوری کرلو آپ یہ نظام ہے نظام میدانی چیز ہے نظام عملی چیز ہے نظام ایک مجسم چیز کا نام ہے ایک ڈھانچے کا نام ہے ملموس و مشہود قابل مشہدہ نظام بنانا پڑتا ہے جس طرح گھر بنانا پڑتا ہے خاندان بنانا پڑتا ہے نصاب سے خاندان نہیں بنتا جتنا بھی پڑھ لیکھ جائیں آپ کو پھر آکے شادی کرنی پڑے گی آپ پی ایچ ڈی کر لیں پروفیسر بن جائیں ڈبل پی ایچ ڈی کر لیں تو بھی آکے علائدہ سے نظام خانوادہ تشکیل دینا پڑے گا نظام میدان میں ہے نصاب میں نہیں ہے ہم نے سارا دین سمیٹ کے نصاب میں رکھ کے اور پھر نصاب میں وسط ڈالنے میں لگے ہوئے ہیں اور دین پھیلا رہے ہیں اس کا نام رکھا ہوئے دین پھیلا رہے ہیں دین پھیلا کے کیا کر دیا ایک جلد کی کتاب کو سو جلدوں میں پھیلا دیا دین جلدوں میں پھیلا رہے ہیں مجلدات میں پھیلا ہیں جبکہ اللہ نے یہ دین زمین کیلئے کہ زمین کی اوپر پھیلا ہو دین کو اور دین کا پہلا رکن پہلے اخلاقیات نہ اخلاقیات مسئلہ نہیں ہے مشکل نہیں ہے اخلاقیات فطری چیزیں ہیں تمام بشریت کی پسندیدہ چیزیں ہیں اس پہ کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا آپ سے اخلاقیات بتا کے نہ کہو کہ ہم اسلام قبول کروائیں مسلمان بنائیں اگر کسی سے دو اخلاقی باتیں آپ نے قبول کروانی ہندو بھی کہہوا ہوا یہ تو بڑی اچھی بات کر رہے ہیں سکھ بھی کہہوا ہوا کافر بھی کہہوا ہوا یہ نہیں ہے دین الوہیت الہیت حاکمیت خدا پھر آپ دیکھو گے کہ خود مومن بھی قبول نہیں کرتا حاکمیت خدا جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے زبان سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اسی کی بات ہو رہی ہے علم ترہ الالذین یزعومون انہم آمنو بما انزلہ الیک وما انزلہ من قبلک یوریدون ایت حاکمو الہ تاغوت یہ جو گمان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ کر کیا رہے ہیں یہ تاغوت کو اپنا حاکم بنا رہے ہیں اگر حاکمیت خدا قائم ہو جائے باقی سارا دین خود قائم ہو جائے گا اگر آپ باقی سارا ڈھانچہ بنانے کی کوشش کرو حاکمیت چھوڑ کر آپ دین کا ایک شعبہ بھی قائم نہیں کر سکتے ایک شک بھی قائم نہیں کر سکتے سورہ فرقان میں یہ ایک آیات کا پورا پیراگراف ہے اور بہت خوبصورت ہے یہ اور دیگر موضوعات کے لئے بھی ہے لیکن یہاں پر ہم اس کو ابھی امامت کے لئے پڑھ رہے ہیں وقت نہیں ہے کسی اور مناسبت سے اس کی تشریح کی ضرورت ہے یہ عباد الرحمن کے مطالق ہے آیہ تریٹ سٹ سے یہ مطلب شروع ہوتا ہے ہم جس آیت میں باعث کرنے والے ہیں وہ آیت چوہتر ہے یہ دس بارہ آیات کا پیراگراف ہے سورہ فرقان کے آخر میں وَعِبَادُ الرَّحْمَانَ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَا وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقَيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا رَبَّنَا صَرِفْ عَنَّا عَدَابَ جَهَنَّمَا اِنَّا عَدَابَهَا كَانَ غَرَامًا اِنَّا سَعَتْ مُسْتَقَرُّ وَمَقَامًا وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِقَ قِوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَلَّهِ اِلَاہً آخَرًا عباد الرحمن کون ہے اللہ کے بندے کون ہیں ان کی صفات ذکر ہو رہی ہیں زمین پہ جب چلتے ہیں خضو و خشو کے ساتھ توازو کے ساتھ فروتنی کے ساتھ اکڑ کے نہیں چلتے انکساری کے ساتھ چلتے ہیں عباد الرحمن کی کیافہ عباد الرحمن کی شخصیت کی تشریح ہو رہی ہے عبد الرحمن انسان کیسے بنتا ہے غرور نہیں ہوتا تقبر نہیں ہوتا انکساری کے ساتھ زمین پہ چلتے ہیں اور جب جوہلا جاہلیت کے طرفدار و جاہلیت کے پیروکار نہ انپڑ ازا خاتبہم الجاہلون عباد الرحمن کو ہر قدم پہ جوہلا سے واسطہ پڑتا ہے قرآن کی نظر میں جاہل کون ہے جو اللہ کی علوہیت کو قبول نہیں کرتا فیس بک پہ بھی ہر صفحے پر ہر لائن پر آپ کو جوہلا سے واسطہ پڑتا ہے ازا خاتبہم الجاہلون کیا کرتے ہیں علجتے نہیں ہیں ان سے بات ہی نہیں کرتے کیا کہتے ہیں قالو سلاما بھئی سلام تم جو تم اللہ کی علوہیت کو نہیں مانتے جاہل ہو تم حاکمیت خدا سے باہر ہو میں کیا باس کروں تم سے تم تو جمہور کو خدا مانتے ہو میں اللہ کو خدا مانتا ہوں میرا اور تمہارا اشتراک کیا ہے آپس میں بھلے اگر اس میں میرے ساتھ شریک ہوتے ہیں ہمارا الہ ایک ہوتا پھر میں آپ کو بتاتا آپ کے سوال کا جواب دیتا وضاحت کرتا اپنی بات کی وضاحت کرتا لیکن جو مانتے ہی نہیں ہوں میں کیا تمہیں جواب دوں وَلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَلَّهِ اِلَحًا آخَرًا عباد الرحمن کون ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں مانتے الہ نہیں پکارتے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقْ قَتْلُ وَغَارَتْ نہیں کرتے قَتْلُ وَغَارَتْ میں شامل نہیں ہوتے وَلَا يَزْنُونَ زَانِی نہیں ہوتے عباد الرحمن جو پاک دامن اور افیف ہوتے ہیں وَمَنْ يَفَلْ ذَالِكَ يَلْقَ اَثَامًا يُزَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُخْلَدُ فِيهِ مُحَانًا إِلَّا مَنْ تَعْبَ وَعَامًا وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِم حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُونًا رَحِيمًا لیکن اگر کوئی کر چکا ہے پہلے یہ غلطیاں توبہ کرے پشمان ہو جائے ندامت ظاہر کرے تو خدا اس کے سیعات گناہوں کو حسنات میں بدل دے گا اگر توبہ کرے اور اصلاح کرے جو غلط کر چکا ہے اس کو ٹھیک کرے وَمَنْ تَعْبَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ الَّلَّهِ مَتَعْبًا وَالَّذِينَ لَا يَشْحَدُونَ الزُّورًا وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا قَرَامًا کہ جب یہ ایک تو یہ کہ باطل اور جوٹی اور کازب چیزوں کے پیچھے نہیں جاتے لَا يَشْحَدُونَ الزُّورًا زور عربی زبان میں جوٹی چیز کو کہتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہ ہو یہی کروفر جو آپ کو نظر آتا ہے دنیا کے اندر یہ سارا قرآن کے زبان میں زور ہے سب یہ فارسی میں زور طاقت کو کہتے ہیں قوت کو یہ عربی کا زور ہے فارسی کا نہیں ہے وہ جو آپ بھی اردو میں تلفز کرتے ہیں زور بہت زور ہے زور لگاؤ وہ فارسی کا لفظ ہے اصل میں یہ زور ہے زیارت جس سے بنا ہے زاوارہ زیارت بھی اسی سے ہے زور یعنی وہ چیز جو انسان نے خود بنا لی ہو اور اس کی کوئی حقیقت نہ ہو ظاہر اس کا کچھ اور بنا لیا ہو اندر سے کچھ اور ہو جوٹھی قاضب جیز ان چیزوں کی شہادت نہیں دیتے ان چیزوں کا مشاہدہ ہی نہیں کرتے لا يشہدون زورا کھوکھلی چیزوں کی کا مشاہدہ ہی نہیں کرتے عباد الرحمن اور دوسرا یہ ہے کہ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا قِرَامًا جب لغویات بے ہدا نامناسب بے مقصد کاموں کے قریب سے گزرتے ہیں تو قرامت و شرف و وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں وہاں پر چھچورہ پن نہیں دکھاتے گٹیہ پن نہیں دکھاتے اوچھے نہیں بن جاتے سبق کردار و سبق رفتار نہیں ہوتے سبق مغز و سبق شخصیت نہیں بنتے وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں بہت ہی باوقار وَالَّذِينَ اِذَا زُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا سُمَّنْ وَأُمِيَانَا یہ وہ نکتہ تھا جس کے بارے میں کہا تھا کہ آئے گا عارض کروں گا عباد الرحمن کی خصوصیت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے آیاتِ خدا پیش کی جائیں تو اندے اور بہرے ہو کر ان کے اوپر نہیں ٹوٹ پڑتے غور کرتے پہلے سمجھتے ہیں آیاتِ خدا اندے اور بہرے ہو کر نہ سنتے نہیں سنتے عباد الرحمن وہ ہیں جو غور کرتے ہیں جب ان کے سامنے آیات پڑھی جائیں غور و فکر کرتے ہیں دکت کرتے ہیں ان کے اندر عقل سے کام لیتے ہیں وَالَّذِينَ اب وہ جملہ جس کے لیے یہ پڑھا تھا پورا پیراگراف وہ یہ ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اور عباد الرحمن وہ ہیں یہ ساری خصوصیات کے ساتھ ساتھ یہ خدا سے چاہتے کیا ہیں عباد الرحمن کیا چاہتے ہیں پھر ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں اور اپنے ماحول کو بھی دیکھیں اس سورہ فرقان کے اس میزان کی اوپر تولیں کہ ہم کیا ہیں عباد الرحمن ہیں یا کسی اور کے عباد ہیں ہم بندے کس کے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ آنکھوں کی ٹھنڈک محاورہ ہے یہ آنکھوں کی گرمی اور آنکھوں کی ٹھنڈک یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان جب خوش ہوتا ہے تو بھی آنسو اوپر آتے ہیں جب غمگین ہوتا ہے تو بھی آنسو نکلتے ہیں اور یہ اب اللہ کا نظام ہے ایک ہی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے اگر غم کا ہو غصے کا ہو پریشانی کا ہو دکھ و مصیبت کا آنسو وہ گرم ہوتا ہے یہ آنسو گرم ہوتا ہے آپ کو بھی محسوس ہوتا ہوگا جب بیتا ہے تو گرم ہوتا ہے یہ آنسو آپ کا آنسو کسی اور کے ہاتھ پہ جا پڑے تو اس کو بھی گرمی محسوس ہوتی ہے خوشی کا آنسو ٹھنڈا ہوتا ہے ایک ہی چشمہ ہے جب انسان بہت خوش ہوتا ہے ناغہن خوشی جب ملتی ہے مثلا جب آپ میں سے اکثر ابھی جائیں گے گروں میں واپس تو آپ کو دیکھ کر اور کوئی روئے نہ روئے ماں آپ کی ضرور روئیں گی گلے لگا لیں گی یہ خوشی کی آنسو ہیں اولاد کو دیکھا ہے یہ خوشی کی آنسو ہیں اور پھر جب آپ یہاں سے جو اثر لے کے جا رہے ہیں ایک پاکیزہ شخصیت لے کے جا رہے ہیں ایک بدلہ ہوا کردار لے کے جا رہے ہیں انہوں نے جو بیجا تھا اور جو واپس جا رہا ہے اس میں جب وہ خود موازنہ کریں گے تو انہیں خوشی ہوگی جب عدب دیکھیں گے آپ کا احترام دیکھیں گے یہ آج آخری ہے مرکل میں دن آپ کا ہیں کل خطر میں کرگا بھلے کل آپ کے ماں باپ کے ٹھنڈے آنسووں کا دن ہوگا آپ جائیں گے ایک تو ویسے وہ احساسی آنسو ہے اتنے دن آپ دور رہے ہیں اب جا کے وہ ملیں گے گلے لگائیں گے رو پڑیں گے لیکن اس سے زیادہ ٹھنڈک ان کو اس وقت محسوس ہوگی جس مقصد کے لیے انہوں نے آپ کو بھیجا تھا جب وہ آپ کی شخصیت کے اندر وہ کردار میں وہ نمائم مشہدہ کریں گے اس کے بعد جو ٹھنڈک انہیں نصیب ہوگی وہ زیادہ دلچاسپ ہوگی اگر اسی طرح گھر میں گئے تو پھر تو ان کی چیخیں نکل جائیں گی والے پھر تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو یہ چھوٹا بھیجا تھا یہ بڑا ہوکر آیا ہے وہاں سے چھوٹا شرارتی بھیجا تھا یہ بڑا شرارتی ہو کر واپس آیا میں نے کل پر سو ایک مثال بھی دی تھی آپ کو کارگاہ کی کہ وہ بچے گئے واپس جا کر انہوں نے ایک اثر دکھایا تو ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ ٹھنڈک ہے اور یہ خدا سے انسان مانگتا ہے کہ خدا آیا اولاد ایسی ہو آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی ہر روز ہر مرحلے میں ہر دن اولاد کو دیکھ کر ماں باپ کے آنکھوں میں ٹھنڈک آ جائے سکون آ جائے تسکین ہو جائے ایسا اچھا کردار ایک تو امومی کردار آپ کا دیکھیں گے اور ایک خصوصا آج کل کے بچے انگلیش سکولوں میں پڑھتے ہیں اور سب سے جو بڑی برائی ایک اس میں ہوتی ہے ماں باپ کا وقار عدب مقام انگلیش میں نہیں ہے انگریزی میں ماں باپ کی آپ شکایت کر سکتے ہیں لیکن ماں باپ کے عدب کی کوئی تاقید نہیں ہے انگلیش سکولوں میں وہاں چھوٹے بچے کو جب وہ پانچویں چھوٹھی پانچویں یا تیسری کلاس میں شاید ہوتا ہے وہیں پر گورنمنٹ کی طرف سے ایک ٹیلی فون نمبر دے دیتے ہیں کہ آپ ماں باپ کی شکایت کریں ماں باپ ڈانٹیں فوراں پولیس کو فون کر دو ماں باپ کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیں گے ابھی بہت سارے ماں باپ جیلوں میں بند ہیں بچوں کی وجہ سے بچوں نے فون کیا ماں کو پکڑ کے لے گے باپ کو پکڑ کے لے گے انگلیش میں ماں باپ کوئی امیت نہیں رکھتے انگریزی سکول کاسر ہیں یہ بچوں کے اندر یہ احساس بڑھانے میں بہت زیادہ اگر وہ بھی سکول اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے یہ بچوں کو رٹا دیتا ہے کہ جب جو تو ماں کو ہائی کر دو آگے سے ماں بھی اوئے کر دے اوئے بس یہ یہ انگلیش سکول کا نتیجہ ہے لیکن دین دین کا یہ حکم ہے کہ یہ ماں کا لخت ہے لخت بزع جسا رسول اللہ کا فرمانہ تھا فاطمہ بزع تن منی یعنی ٹکڑا جگر کا ٹکڑا لخت ٹکڑے کو کہتے ہیں بچہ لخت جگر ہے ماں باپ کا لخت ہے ٹکڑا ہے ان کا اور وہ جو احساس ہوتا ہے مادری کا اور پدری کا وہ منفرد احساس ہے آپ جن سکولوں میں پڑھتے ہیں ان سے ایک مزاج ہو گیا ہے بچہ بچہ واپس جاتا ہے تھکا ہوا اتنا باری بستہ کتابیں اور ٹیچروں کی وہ دونس اور ساری خستہ جا کے بستہ پھینکا نہ سلام کہا نہ ہائی کہا وہ سکھاتے تو ہیں ہائی کرنا لیکن یہ نہیں کرتا وہاں جا کر ہائی وہاں جا کر کھانا کیا ہے کھانا لے کر آتے ہیں یہ کیا پکا ہوا ہے یہ میں نہیں کھاتا میرے لئے برگر لے کر ہو یہ انگلیش سکولوں کی تعلیم ہیں لیکن یہاں سے جب آپ نے جانا ہے تو وہاں جا کر سب سے پہلے یہ میں ہر کارگاہ میں آرز کرتا ہوں سب آزیزوں کو خواتین بھی اور بچے بھی اور اکثر کرتے ہیں جا کر یہ دکھاتے ہیں یہ نتیجہ اور جس سے ماں باپ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ عدب جو خود ماں باپ کے لئے آپ نے انجام دینا ہے ان کی جو زہمتیں ہیں آپ کو نہیں معلوم قرآن نے بھی فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں پیدا کرنے کے لئے اور پالنے کے لئے کتنی زہمتیں انہوں نے برداشت کی ہیں اگر ایک دن تمہیں ایسا گزارنا پڑ جائے ہلاک ہو جاؤ گے جتنی انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں تیرے لئے ان ساری زہمتوں اور کوششوں کا ان کو اگر عجر و سلا ملے تو وہ یہی عدب ہے جو ان کے سامنے جا کر پیش کریں آپ ماں باپ کو گھر میں جب جائیں چھوٹے اور بڑے سب آپ میں سے بہت ساری ہوں گے جنہوں نے ماں باپ کو سلام تو کیا ہوگا لیکن دور سے انہوں نے خود پکڑ کے جکڑ کے آپ کو بوسا دے دیا ہوگا لیکن آپ کی رغبت کم ہوتی ہے اب یہ آپ نے جانا ہے جا کر سب سے پہلے ماں کو والد موجود ہوں تو ابھی پہلے ماں کی خدمت میں جاؤ اور قدم بوسی کرو پہلے ماں کی سب سے پہلا کام قدم بوسی بڑے چھوٹے سب شرم نہیں کرنا ہے کہ یہ تو شرمندگی ہے اب میں داڑی راہ کر ماں کے ممگنے ماں باپ بعضوں کے گاؤں میں ہوں دیات میں ہوں ان کے پاؤں میلے ہوں مٹی لگی ہوئی ہو وہ بہت ہی سمجھیں وہ مٹی جو ہے اور اس کی مہک جو ماں کے قدموں میں ہے اور آپ بوسہ دیں اس کے اوپر شاید زندگی میں اتنا معتر کوئی چیز آپ نے نہ سونگی ہو جو ماں باپ کو تسکین آپ کے اس عدب سے ملتی ہے جو تھندک ملتی ہے نہ صرف آنکھ تھنڈی ہوتی ہے دل تھنڈا ہو جاتا ہے جگر تھنڈا ہو جاتا ہے پورا وجود تھنڈا ہو جاتا ہے ماں باپ کا تمام غم چنتے مشکلات سختیاں باقی سارے ستاتے ہیں ایک بچہ اپنے عدب سے ماں کو جتنا سکون پہنچاتا ہے وہ ساری دنیا کے غم بھول جاتی ہے یہ تجربہ کر کے دیکھنے جیسی بھی ہیں ماں پڑی لکھی ہیں نہیں پڑی لکھی ہیں عام دہاتی ہیں شہری ہیں البتہ ایک ماں سے مجھے خطرہ ہے کہ آپ جائیں قدم چومنے کے لئے اور وہ مصروف ہو اور وہ ماں جس کے پاس آئی فون ہے جس کے پاس ویٹس ایپ ہے وہ شاید توجہ ہی نہ کرے کہ میرا لخت جگر آیا ہے چونکہ اس کا لخت جگر موبائل ہے اس ماں کی کوئی زمانت نہیں ہے کہ وہ بھی بچوں کے لئے احساس رکھتی ہے یا نہیں لیکن جو ماں ابھی تک محفوظ ہیں اس آفت سے آفتے سمارٹ فون سے اور ویٹس ایپ سے اور یہ سارے مسائل سے ان کے لئے واقعا اولاد سب سے بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں انہیں دنیا جہان کی دولت دے دیں نہیں چاہیے ان کو صرف مثلا بوکھی ہو آپ اس ماں کو بہت اچھی بریانی پلاؤ ہر چیز لاہور سے آلہ ترین مٹھائی لے کے جائیں اس کو کوئی لذت نہیں دے گی وہ مٹھائی اس کی لذت آپ کی زیارت آپ کو دیکھنا اور آپ کے اندر جو گوہر پیدا ہوا ہے یہ چیز ہے اور یہ حق ہے ان کا یہ خوشی ان کو پہنچائیں آپ یہ ان کا حق ہے انہوں نے جو اپنے پاس تھا آپ کو دیا ہے اب آپ کے پاس یہ حق ہے ان کا تو یہ اس کو ادا کریں جا کر جن کی ماں ہیں قدر جانے جن کی نہیں ہیں ان کے لئے دعا کریں مغفرت کریں یہ خدا وانت بارک وطالہ انشاءاللہ انہیں جوار رحمت میں مقام عطا فرمائے بہت عظیم مقام ہے ماں بہت عظیم مقام ہے ماں کو سرسری نہیں لو بہت عظیم مقام ہے آپ کو کسی کا بھی کمی زندگی میں محسوس نہیں ہوگی شاید باپ کی بھی نہ ہو لیکن ماں کی ضرور محسوس ہوگی وہ پنجابی شیر ہیں بڑے خوبصورت انواز پنجابی خصوصاً صوفیاء نے جو کلام لکھا ہے کہ وہ بہت ہی عالی ہے عالی مضہون ہے باپ مرن تے کیا کہتے ہیں سر خالی باپ مرن تے سر خالی مجھے بھول گیا ہے وہ پنجابی ویر مرن کنڈ خالی باپ مر جائے تو سر خالی ہو جاتا ہے سر پہ کوئی نہیں ہے بائی مر جائے تو پیٹ خالی ہو جاتی ہے ہامی کوئی نہیں ہے مددگار کوئی نہیں ہے کنڈ خالی کنڈ پیٹ کو کہتے ہیں پنجابی میں لیکن ماں مر جائے تو کوئی بھی نہیں ہے پھر اس کا متبادل کوئی سایہ ہے ہی نہیں خدا نے بنایا ہی نہیں وہ سایہ دوبارہ انسان کو میسر نہیں آتا بائی کی جگہ دوست لے لیتے ہیں عامی پشتبان مددکار بن جاتے ہیں باپ مر جائے سرپرستی کوئی نہ کوئی لے لیتا ہے سر پہ آ جاتا ہے لیکن ماں کی جگہ کوئی بھی نہیں لیتا تو یہ حق ہے ماں کا جو پیش کریں قرآن بھی کہتا ہے کہ عباد الرحمان کی آرزو کیا ہے کہ خدایہ ہمیں اولاد سے آنکھوں کی تھنڈک پہنچا یہ تھنڈک ان کا حق ہے جو آپ کے پاس ہے پہلا حق آپ نہیں یہ آنکھوں کی تھنڈک دل کی تھنڈک جگر کی تھنڈک ان کو پہنچانا ہے اپنے عدب کے ذریعے سے اور یہ کیا کہتے ہیں عباد الرحمان اللہ سے آنکھوں کی تھنڈک مانگتے ہیں اور ساتھ کیا دعا مانگتے ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا وزریتنا قررت آئین واجعلنا للمتقین اماما اور خدایہ ہمیں متقیوں کا امام بنا ہمیں متقیوں کا امام بنا با تقوی لوگوں کا امام بنا یہ دعا ہے قرآن کی جو عباد الرحمان نے طلب کرنی ہے یہ دعا مختصر سی ہے ایک جملہ ہے ایک جملہ صرف وہ یہ ہے ربنا آپ میرے ساتھ پڑھیں میں پہلے پڑھتا ہوں آپ ساتھ سارے مل کے پڑھیں ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آئین واجعلنا للمتقین امام آخری بدمزگی کر دیا للمتقین امام اس کا معنی یہ ہے کہ خدا ہمیں با تقوی قوم با تقوی ملت با تقوی انسانوں کا امام بنا امامت مانگو خدا سے طلب کرو اگر عباد الرحمن ہو ہمیں متقیوں کا امام بنا آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں متقیوں کی امامت کیلئے پیدا کیا ہے نہ بے تقوی لوگوں کی ملازمت کے لیے فاسقوں کی ملازمت کے لیے نہیں آئے دنیا میں متقیوں کی امامت کے لیے آئے ہو اور ہم کیا طلب کرتے ہیں ہمارے امام بابی ہاتھ اٹھا کے ہمیں بھی کہتے ہیں آغاز صاحب آپ بھی دعا کریں بچے کو ملازمت مل جائے خب یہ کیوں نہیں متقیوں کا امام جب بنو گے تو وہ سبق بہے الہدہ ہے اللہ ما اقبال نے امامت قرآن سے سیکھی ہے اس لیے امامت کے مطالق یہ فرمایا ہے کہ کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت وہ کہنا دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو آپ کہہ لیں ملازم ترجمے کے طور پر علامہ اقبال کے شعر کی تفسیر میں کہہ دیں کہ وہ کونہ دماغ اپنے زمانے کے نوکر یہ اپنے زمانے کے نوکر اور ملازم بن گئے جبکہ اللہ نے امامت کے لئے بنایا تھا لیکن ہوا کیا امامت کا سبق نہیں پڑھایا گیا ملازمت کا پڑھایا گیا یہ جتنا کورس امارہ سارا ملازمت کا ہے ملازمت ملتی ہے سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا یہ قرآن کی تفسیر ہے علامہ اقبال کا شئر تو دنیا کی امامت کے لئے پیدا ہوا ہے امت وسط تجھے بنایا گیا یہاں پوچھتے ہیں اکثر پاکستان میں ایک بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے پڑھ کے جامعہ میں یہ بنیں گے کیا کریں گے کھائیں گے کہاں سے یہ اتنا فرق پڑھتا ہے نظام امامت اور نظام تاغود کا علامہ اقبال نے تشخیص دیا اور اس کا علاج بھی بتایا ہے یہ درد کیسے پیدا ہوا اثر حاضر یہ کلیسہ کے نظام تعلیم اور نظام سیاست نہیں اور یہ کلیسہ کا نظام تعلیم ایک سازش دین و مروت کے خلاف اور یہ کلیسہ کا نظام سیاست ایک سازش دین و مروت کے خلاف یہ کلیسہ کے نظام تعلیم نے یہ درد پیدا کیا ہے وہ درد کیا ہے کہ جن کو خدا نے امامت کے لئے پیدا کیا تھا انہیں کہاں پستی کے اندر جا کر اس اثر حاضر اور اس کے نظام تعلیم نے پھینکا اور کہاں جا کے ڈبویا اثر حاضر ملک الموت ہے تیرا اثر حاضر ملک الموت ہے فرشتہ ہے اسرائیل ہے روح قبض کرنے والا اثر حاضر یعنی تعلیم اثر حاضر نظام اثر حاضر سیاست اثر حاضر یہ ملک الموت ہے تیرے لیے اس نے کیا 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 قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش اس نے تیرا زندگی کا مقصد معاش رکھا ہے اور تیری روح اس نے چھین لیا نکال دی ہے اور امام کو نوکر بنا دیا توجہو کریں کتنا بڑا زوال کتنی پستی حبوت جب شیطان نے حضرت آدم کو بہکایا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ حبوت کرو احبتو نیچے جاؤ زمین پہ جاؤ جنت سے جاؤ اس مقام بلند سے جاؤ پستی میں جاؤ وہ مقام ہے تمہارا یہ حبوت ہے یہ گراوٹ ہے کہ امامت کے لیے عباد الرحمن جن انہیں خدا سے طلب کرنے کہ خدا آیا ہمیں متقیوں کا امام بنا عصر حاضر نے انہوں غلام بنا دیا جو تعلیم ہیں رائج غلام کی تعلیم غلام نہ تعلیم غلام نوکری نام بھی یہ کیوں پڑھ رہے ہو نوکری کے لیے بچہ پڑھ گیا ہے اب نوکری ڈونڈنی اب نوکر بننا کتنا معیوب لفظ استعمال کرتے ہو اب نوکر بننا ہے دعا کریں بچہ نوکر ہو جائے الحمدللہ بچہ نوکر ہو گیا ہے یہی تباہی ہے بچہ نوکر ہو گیا ہے قرآن فرماتا ہے اگر یہ عبد الرحمن ہوتا ماباب عباد الرحمن ہوتے اس کے استاد عباد الرحمن ہوتے اور نظام حاکمیت خدا کا ہوتا امامت کا ہوتا تو یہ سب بشریت کے امام ہوتے ربنا اجعلنا للمتقین اماما خدا آیا ہمیں متقیوں کا امام بنا امام اثر کی تعلیم دیوئی دعا وہ بھی حفظ کریں پڑھا کریں اللہم انہ نرغب علیک فی دولت کریمہ خدا آیا ہم رغبت رکھتے ہیں شدید رغبت رکھتے ہیں کس میں دولت کریمہ یعنی حکومت الہی میں امامت کے نظام میں کرامت و شرف والی حکومت میں ہم شدید رغبت رکھتے ہیں تو ازو بحل اسلام و اہلہ وہ حاکمیت جس میں اسلام اور مسلمین عزت پر ہوں و تزلو بحل نفاق و اہلہ اور جس میں منافق اور نفاق یہ زلیل و رسوہ وہ خار ہوں پست ہوں گھٹیاں ہوں اور پھر اس کے بعد کیا مانگتے ہیں خدا و ان تبارک و تعالیٰ سے پروردگار سے کیا مانگتے ہیں کہ اس حکومت میں حکومت کرامت میں حکومت شرف میں اور حکومت عزت و عظمت دین و اسلام میں اے پروردگار تو ہمیں کیا عطا فرما کس چیز کا ہمیں رزق عطا فرما ہمیں ہمیں اپنی راہ اس دولت کریمہ کے اندر ہمیں تو اپنی راہ میں اپنے دین کے لئے امامت عطا فرما ہمیں دائی بنا دعات بنا تیری اطاعت کے دعوت دینے والوں میں سے بنا نہ ووٹ مانگنے والوں فاسقوں فاجروں زانیوں شرابیوں چوروں لٹیروں کے ووٹ مانگنے والوں میں سے نہ بنا تیری اطاعت تیرے فرامین کی پیروی کی مجھے توفیق عطا فرمو والقادت الہ سبیلک اور قائد بنا پیشوا بنا دین کی رہ کا پیشوا بنا پیش قدم بنا حراول بنا آگے آگے چلنے والا بنا یہ دعا ہے جو امام اصر نے آپ کو تعلیم دی ہے اور یہ دعا جو قرآن تعلیم دے رہا ہے لیکن اصر حاضر نے یہ روح نکالی کہ ہمیں بننا نوکر کیوں کہ نظام تاغوت امامت نہیں امام نہیں بننے دیتا کسی کو اپنے زمانے پیشوہ نہیں بننے دیتا اس کو پیشروہ نہیں بننے دیتا اس کو نظام تاغوت اس کو نوکر چاہیے تاغوتیت کو ملازم چاہیے غلام چاہیے محکوم چاہیے وہی نصاب بنایا وہی تعلیم بنائی وہی طریقہ بنایا جن کو خدا نے بنایا کس کے لئے تھا جنہیں بننا کیا تھا موضوع یہ تھا ہمارا کہ امامت اللہ نے مقرر کرنی ہے خب ایک تو امامت طلب کریں خدا سے خدا یا ہمارے امام بھی ہوں اور ہمیں بھی متقیوں کا امام بنا یہ قرآن کی دعا ہے قرآن عموماً نہیں پیش ہوتا ربائیاں قصیدے غریب کی محنت سن شیعہ جب پرورش پاتا ہے تو وہ شائروں کی شائری سن 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 کے خطیبوں کے چھٹکلے سن سن کے نہ قرآن سنتا ہے نہ حدیث سنتا ہے نہ سنت ہوتی ہے نہ فق ہوتی ہے نہ عقیدہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں سناتے اپنی عقیدت سناتے ہیں شائر اپنا تخیل سناتے ہیں اور یہی تخیل سن سن کہ شیعہ بچہ جوان ہو جاتا ہے اس نے ساری عمر قرآن پڑھا ہی نہیں ہوتا جب قرآن کی کوئی بات سنتا ہے بڑا عجیب اس کو لگتا ہے یہ یہ کیسے ہے آپ اللہ کا فرمانہ ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَان یہ کون ہے يَقُولُوْنَا رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ عَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ عَعْيُنِن وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا خُدَایَا تُو ہمیں امام بنا الیکشن سے ہم نے امام نہیں بننا عوام ہمیں امام نہ بنائیں چونکہ عوام جب کسی کو امام بنائیں گے وہ بن جائے گا تاغوت عوام کے پاس بہت طاقت ہے صلاحیت ہے بنانے کی عوام صرف تاغوت بنا سکتے ہیں امام نہیں بنا سکتے حاکم نہیں بنا سکتے تاغوت سازی کی قوت ان کے اندر ہے چونکہ جب بھی بنانے آئیں گے انہیں تغیان کرنا پڑے گا انہیں دین خدا توڑنا پڑے گا انہیں حدود خدا پھلانگ نہیں پڑیں گی انہیں تمام اللہ کے دستورات آیات رسول اللہ کا تمام فرامین انہیں توڑنے پڑیں گے عوام کو پھر جا کر اپنے شہر کے فاسق و فاجر کو تاغوت کے منصف پر سیٹ پر بٹائیں گے عوام تاغوت ساز نہ بنیں امام امام اللہ بناتا ہے اور اللہ سے دعا مانگو اپنے لئے دعا مانگو اس سے امامت بھی تشریح ہو جاتی ہے قرآنی امامت پس قرآنی امامت وہ ہے جو ہر آدمی خدا سے طلب کرے اس امامت کے درجات ہیں ایک درجہ امامت کا حضرت ابراہیم علیہ سلام کے لئے ہے یہ درجہ امامت کا مختص ہے نبیوں کے ساتھ اور معصومین کے ساتھ وہ درجہ امامت کا دوسروں کو نہیں ملنا جب خود اللہ کا فرمان ہے کہ عباد الرحمن میرے بندے وہ ہیں کہ جو مجھ سے امامت طلب کر رہے ہیں اجعلنا من المتقین للمتقین امام ہمیں متقیوں کا امام بنا یہ اللہ کا فرمان ہے جو چیز اللہ نے خود جائز قرار دی ہے اب کس سے ڈرتے ہو ملنگوں سے ڈرتے ہو غالیوں سے ڈرتے ہو نسیریوں سے ڈرتے ہو جاہلوں سے ڈرتے ہو عباد الرحمن کون ہیں ازا خاتبہم الجاہلون قالو سلام تو جاہل ہے تو حکمیت خدا کو نہیں مانتا تو تاغوت کا پیروکار ہے پس سلام تیرے ساتھ میری کوئی بات نہیں ہے میری بات مومن کے ساتھ ہے جو حکمیت خدا کو مانتا ہے جو جاہل نہیں ہے جو ہدایت یافتہ ہے اس ہدایت یافتہ کے ساتھ میں حاضر بات کرنی کے لئے وضاحت کرنی کے لئے امامت عزیزان جس طرح بعض نے قرآن کو کہا کہ یہ قرآن ہمارے لئے نہیں یہ تو معصومین کے لئے جان چھڑا لی تمہارے لئے کیا ہے تمہارے لئے یہ اکس پورڈ اور باقی انگریزی لنڈے کی تعلیم ہمارے لئے قرآن معصومین کے لئے قرآن حدن لن ناس تمام بشریت کے لئے حاکمیت خدا تمام بشریت کے لئے ہے امامت ایک نظام ہے عالی جس کا عالی ترین درجہ امام معصوم ہیں وہ مختص سے ان کے ساتھ اس میں کوئی تمام بھی نہ کرے اس میں کوئی رال نہ ٹپکائے کہ ہمیں وہ امامت نصیب ہو سکتی ہے وہ مخصوص ہے وہ انبیاء کے ساتھ اور اہمائیں معصومین کے ساتھ مخصوص ہے لیکن ان کی نیابت میں جب وہ نہیں ہیں یا جہاں وہ نہیں ہیں جیسے امیر المومنین کوفہ میں ہیں اور مصر میں محمد ابن ابی بکر یہ والی ہیں یہ امام ہیں امام امام معصوم مرکز میں ہیں امام معصوم کے مقرر کیے گئے آئمہ یہ کوفہ میں ہیں بسرہ میں ہیں یہ والی وہاں ہیں یہ اولیل امر ہے کوئی بھی معصوم نہیں امام علی کے گورنروں میں سے ایک بھی معصوم نہیں تھا امام علی کے پاس دو معصوم تھے امام حسن و امام حسین ان کو گورنر نہیں بنایا کسی شہر کا امام علی کی کی کیبنٹ ساری غیر معصومین کی تھی تمام کابینا غیر معصومین کی تھی امام اصر جب آئیں گے تشریف لائیں گے اپنی کیبنٹ بنائیں گے تو معصومین کہاں سے دیں گے غیر معصومین کو دیں گے اور قرآن جیسے میں نے کہا تھا نا کہ اصل دین کا نظام امامت ہے خلافت نہیں ہے خلافت ایک عنوان ہے ایک حالت کے لیے نظام کا نام نہیں یہ خلافت حالت کا نام ہے امامت تمام متفقہ نظریہ ہے سیاہ سنی تمام فق کے اندر دین کے اندر علم کلام علم فق علم حدیث تفسیر ان سارے علوم میں بات ساری امامت کی ہے لیکن امام وہ کہتے ہیں ہم نے خود چننا ہے انتخاب کرنا امام قرآن کا فرمان امام اللہ نے بنانا ہے معصوم امام ہے تو بھی اللہ نے بنانا ہے غیر معصوم امام ہے تو بھی اللہ نے عظام دین امامت کے حسار میں قرار دیا ہے سیاست میں امام ہوگا مسجد میں امام ہوگا امت کا امام ہوگا یہ آئمہ تم نے انجمن نے ٹرسٹ نے لوگوں نے تاجروں نے سرمایدار نے خود تنخواہ دے کے امام نہیں رکھنے یہ ملازم ہیں یہ نوکر ہیں جو تنخواہ وہوں پہ مسجدیں منوی نماز پڑھا رہے ہیں اللہ ما اقبال ان آئمہ کے طرف بھی متوجہ تھے یہ بدلی نسخے امامت کے اللہ ما اقبال نے ان کا بھی حق ادا کیا ہے اور یہ دو رکعت کے امام انہیں کیا معلوم ہیں کہ حقیقت امامت کیا جانے یہ بیچارے کیا سمجھیں دو رکعت کے امام یہ جو پیسے لے کے نماز پڑھاتے ہیں تنخواہ پہ نماز پڑھاتے ہیں اور صدر انجمن صدر ہے انجمن صدر ہیں سیکرٹی ہیں وہ حاکم وہ ہیں تاغوت مسجد تاغوت کے پاس ہے اور امام ملازم تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے تاغوت اس کو حکم دیتا ہے تاغوت کہتا ہے میں نے تمہیں نکال دیا امام نکال دیا تاغوت نے مسجد سے امام رکھ لیا امام نکال دیا امام رکھ دیا امامت کو اس طرح سے رسوا کیا لوگوں نے قوم کیا چیز ہے قوم کی امامت کیا ہے اللہ ما اقبال قوم کیا چیز ہے قوم کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھے یا کیا جانے بلا دو رکت کا امام یہ دو رکت کا امام اس کو کیا پتا ہے قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے امام نظام ہے وہ آلی ترین مرتبہ ہے امامت کا مرکز ہے اس امامت نے زمین کی اوپر جب نظام امامت قائم کرنا ہے تو امامت کے نمائندے امامت کے بنائی ہوئے صاحب اختیار وہ سارے امامت کے نظام کے ہی منسلک کڑیاں ہیں اس لئے آپ بھی تمنا کرو خدا سے کہ وجعلنا للمتقین اماما خدایا ہمیں متقیوں کا امام بنا یہ قرآن کریم ہے خدا تو بنا الیکشن سے ہم نے امام نہیں بننا انتخاب سے امام نہیں بننا چونکہ عوام جب بنائیں گے تو تاغود بنادیں گے تو بناے گا امام بناے گا نوکر کی دعا نہ مانگو کہ خدا یا نوکر بنا دے قرآنی دعا مانگو خدا سے یہ نہ کہو خدا یا چائنہ کا نوکر بنا دے کہو چائنہ کا امام بنا دے خدا یا مجھے چینیوں کا امام بنا دے مجھے برطانیہ کا امام بنا دے مجھے سوٹرز لینڈ کا امام بنا دے مجھے آسٹریلیا کا امام بنا دے مجھے کینیڈا کا امام بنا دے ابھی دعائیں کیا کر رہے ہیں اثر حاضر نے اور یہ دنداروں نے کیا سکھایا ہمیں آپ دعا مانگو نظر کرو زیارت مانو بی بی کی دعا مانگو اور فلان فلان سارا کچھ کرو تاکہ آپ کو اسٹریلیا کنیڈا کا ویزا مل جائے ملازمت مل جائے نوکری مل جائے امامت کا سبق پڑو جب خدا آپ کو امامت بنائے گا امام بنائے گا تو امامت کی راستے پہ چلا دے گا امامت کی ٹریک پہ چلا دے گا زلت کے راستوں سے ہٹا کے عزت کی راہ پہ چلا دے گا پھر آپ عالمی امامت کے لئے میدان بنانے والے پیشوا بن جائیں گے امام اصر کی امامت کے لئے گراؤنٹ تیار کریں گے زمینہ تیار کریں گے میدان ہموار کریں گے آپ اس وقت پھر کہہ سکتے ہو کہ الاجل اے امام آ جائیں کیونکہ ہم نے امامت کے لئے زمین تیار کر دیئے اب یہ آپ پاکستان میں کہہ سکتے ہیں حق ہے آپ کو تاغوتوں کی ووٹنگ لائن میں کھڑے ہو کر تاغوتوں کی کمپینچن آ کر فاسق فاجروں کے پیچھے چل کے آپ کہہ سکتے ہو دروغ جھوٹ ہے جب تاغوتوں کے حامی ہو تاغوتوں کے سپورٹر ہو تاغوتوں کے حضب میں شامل ہو تاغوتیت کے ساتھ تمہارا رشتہ ہے تو پھر اگر کہا الاجل تو قرآن کیا جواب دے گا وہی جواب جو اس وقت دیا تھا لوگوں کو جو رسول اللہ کو آ کر کہتے تھے آپ رسول ہو خب رسول اللہ کو رسول کہنا تو بری بات نہیں رسول اللہ کو رسول کہنا اور ماننا یہ تو ٹھیک ہے لیکن قرآن کو بہت برا لگا اللہ کو بہت برا لگا اور خداون نے ان کا حساب وہیں پہ بے باگ کر دیا اِذَا جَاَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشَهَدْ آپ کے پاس منافق آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں اِنَّكَ لَا رَسُولُ اللَّهِ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں رسول اللہ کے پاس آ کر گواہی دینا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ بات غلط ہے یہ ٹھیک ہے بھلے ٹھیک ہے نہیں رسول اللہ کو رسول کہہ رہے ہیں سچ ہے یہ حقیقت ہے یہ درست ہے یہ بات اِذَا جَاَاکَ اے رسول جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں قَالُوا آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں نَشَهَدُوا اَنَّكَ لَا رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا اِنَّكَ لَا رَسُولُهُ اب اللہ کا فرمانہ ہے کہ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ آپ واقعاً اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں وَاللَّهُ يَشَهَدُوا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَقَادِبُونَ اور خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں کیا جھوٹ ہے ان کا رسول اللہ کو آ کر یہ کہنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کا فرمانہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں خب یہ کہنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ تو جھوٹ نہیں ہیں یہ تو سچ ہے لیکن یہ ان کی زبان سے یہ نکلنا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں یہ جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں دروگو ہیں یہ آپ کو نہیں مانتے اللہ کا رسول جھوٹ سے کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں عزیزان جب ہم کہتے ہیں امامِ اثر ہمارے امام ہیں اور ہیں تاغوت کے ساتھ ہم تاغوت کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کہنا الْعَجَل آپ ہمارے امامِ وقت ہیں آپ ہمارے امامِ اثر ہیں آپ امام ہیں حاکم تاغوت ہے امام آپ ہیں میں تاغوت کو حاکم بنانے جا رہا ہوں میں تاغوت کا سپورٹر ہوں میں فلاں پارٹی کا سپورٹر ہوں امام آپ ہیں تو اللہ کا جواب کیا آئے گا کہ جب یہ آپ کو کہتے ہیں اے حجتِ خدا جب یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے امام ہیں اللہ کو معلوم ہے کہ آپ امام ہیں اور حجتِ خدا ہیں لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کے جھوٹ کی علامت یہ ہے کہ یہ امامت کے منصب پر تاغوت کو بٹھانے جا رہے ہیں اور اس حالت میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ امام ہیں یہ منافقت ہے یہ جھوٹ ہے یہ دوغلے ہیں اگر قرآن کو پڑھیں قرآن میں بلکل سیدھی سیاست لکھی ہوئی ہے الہی سیاست بھی منافقت کی سیاست بھی لکھی ہوئی ہے خدا ونطاللہ انشاءاللہ آپ سب کو عزیزوں کو جوانوں کو بچوں کو خواتین جو کرگوہوں میں ہیں شریک ہیں پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو خدا ونطبارک وطاللہ نظام الہی نظام حاکمیت خدا نظام امامت نظام قرآن نظام رسول اللہ نظام انبیاء نظام آئمہ نظام حق خدا ونطبارک وطاللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خدا ونطبارک وطاللہ اس زمین کی اوپر اس نظام الہی حاکمیت الہی کی برپائی کی ہم سب کو خدا ونطاللہ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ وصلا اللہ علیہ محمد والد